غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے کم اہم نہیں ہوتی یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ یہ میرے لیے کافی ہے الحمدللہ یہ جملہ کہنا مشکل اگر ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی دنیا کا سب سے امیر انسان رو ہے جس کے لیے سب سے آسانی سے ہی جملہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی رب کریم ہم سب کو وہ علم اتا فرمائے جو واقعتا ہمارے لیے مفید ہے اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کرے جو اس کو پسند آنے والا ہے اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور اس علم کو عمل میں ڈھل جانے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ نے یہ وقت نکالا ہے اس سے اللہ کرے کوئی خیر حاصل ہو تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں پہلی گزارش یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ نوٹ ٹیکنگ کر لیں دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کا ارادہ کیجئے کہ پروگرام کے بعد گھر جا کے جو بھی کوئی کام کی بات آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو اپنی فیملی میں خاص طور پر اپنے شریک حیات کے ساتھ اور پھر دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی بات پر یہ گمان ہو کہ وہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا پتہ نہیں یہ میرے لئے قابل عمل ہے بھی یا نہیں ہے اور مشکل معلوم ہوتی ہے اتنے سارے کام کیسے ہوگا تو بارل اپنے دل میں ابھی سے دعا کیجئے کہ جس رب کریم نے آپ کو فہم اور علم کے راستے آپ کے لئے کھول رہا ہے اور آپ کو ایک کلیریٹی سے اللہ تعالیٰ ایک آپ کو فہم اور کلیریٹی عطا کر رہا ہے وہی آپ کو عمل کی حمد بھی عطا کرے اور جو کچھ خیر ہم جو کچھ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کی کوشش کیجئے گا کہ جو کچھ آپ حاصل کریں اس کا تجربہ کیے بغیر اس کو ٹرائ آؤٹ کیے بغیر اس کو ڈسمس نہ ہونے دیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کو ٹرائ آؤٹ نہیں کرتے اور بس ایک گمان کر لیتے ہیں کبھی خود سے نا امید ہوتے ہیں کبھی وہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے تو جو باتیں ہم کریں گے اس کے بارے میں اگر ذہنی رویہ یہ ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے تو واقعی آپ کے لیے مشکل ہے لیکن اگر ذہنی رویہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی اللہ مدد کرے گا اور اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ عمل میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا تو توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو توفیق کی تمنا کرتا ہے جو عمل کرنے کا ایک پکہ ارادہ کرتا ہے اسی کو رب کریم توفیق عطا کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ کوئی خیر آپ کو آج کی نشست سے حاصل ہو اور اس کو اپنے عمل میں لانے اس کو معاشرے میں اپنے حسن عمل سے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ذریعہ بنائے تو یہ ساری بات کرنے کے بعد اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں یہ جو موضوع ہے سیون ایسنشلز آف ہیپی ماریجز اس کو ہم سیون ایسنشلز آف ہیپی لائف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مطلب بلکہ کیونکہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اور اس کا جواب آپ دیجئے گا نہیں لیکن سوچنے کے لیے یہ سوال ہے کہ اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے یعنی اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا کیا جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بتائیے نہیں لیکن سوچ یہ اور اگر یہ سوال ہم پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں کہ اچھی زندگی تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کا کیا جواب ہوگا اب میں نے اس سوال کو تھوڑا سا بدل کے پوچھا ہے آپ کا جواب میں نہیں پوچھ رہا لیکن لوگوں سے اگر سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا اچھی زندگی کے لیے مجھے کیا چیز چاہیے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا کوئی بتائے گا پیسہ مال اب وہ سوال یا وہ جواب جو میں نے آپ سے ماننا نہیں تھا لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی یہ سوچئے کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے تو کیا جواب آئے گا تو آپ کا جواب اور یہ لوگوں کا جواب خدا نخواستہ ایک ہی تو نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے کسی مجلس میں بیٹھ کر اچھی وفتو کر لینا اچھے خیالات کا اظہار کر لینا لیکن زندگی جس نکتہ نظر کی تابع ہو کے گزرتی رہتی ہے وہ کون سا ہے یعنی in real sense ہماری زندگی کو اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس ویڈیو کو کیرفلی ووچ کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ بھئی ان صاحب کی زندگی ان صاحب کی ایک ہفتے کی زندگی کی ریکارڈنگ کو بغور دیکھئے اور پھر بتائیے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ کیا چیز حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو دیکھنے والے کس نتیجے پہنچیں گے کہ وہ کیا حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال ہے تمہارے لئے یہ بہت اہم بات ہے اچھا اگر اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت آپ کے خیال میں کیا ہے اللہ سے تعلق بتائیے سیلف اوائرنس ماننا سیکھ جائے اچھا اور بتائیے سبر شکر پیس اف مائنڈ اچھا ٹھیک 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 جی کنٹنمنٹ جی جی ٹھیک اعتماد اللہ کی ذات پر بھروسہ جی اتمنان ٹھیک جہرے تعلق بہت خوب سبحان اللہ جی سکون قلب سبحان اللہ ٹھیک ٹھیک طبیعت میں اعتدال سبحان اللہ تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ جس بیج سے پھوٹیں گی اس بیج کا نام ہے علم نافع ہماری بہت بڑی ضرورت اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو یعنی علم سے مرادی یعنی علم نافع حاصل ہو ہر جانی جا سکنے والی چیز علم نافع نہیں ہوتی ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے اس وقت سے علم کہاں لگی ہے یہ بھی تو علم ہے نا تو یہ علم نافع نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت خطرناک علم ہے آپ کو بے چین کر دے گا فلان جگہ پہ سے علاج تین بجے ختم ہو جائے گی تو بس جلدی چلو تو علم نافع وہ ہے جو آپ کو چیزوں کو علم نافع کے اس کے دو تین نتائج ہیں علم نافع کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے علم نافع کا ایک اور اجاز یہ ہے کہ وہ آپ کے زخموں پر مرہم کاسا کام کرتا ہے پھر آپ کو چیزیں جس طرح دیکھنی چاہیے اس طرح دیکھنے کے قابل بناتا ہے کوئی سیچویشن مجھے تکلیف نہ دے سکے اس کی قابلیت آپ کے اندر علم کرتا ہے اس سیچویشن کو مجھے دیکھنا کیسے چاہیے آپ کی غیبت کی ہے کسی نے یہ ڈیٹا مطلب اگر یہ ڈیٹا آپ کو ملے کہ فلا بندے نے میری غیبت کی ہے تو اس کی طاب لا سکنے کی صلاحیت علم نافع سے عطا ہوگی لیکن اگر علم نافع نہیں ہے تو آپ بہت ہی ولمرہ بل ہو جائیں گے آپ کہیں گے فلا بندے نے میری غیبت کی ہے تو آپ چھوڑیں گے نہیں لیکن جتنا علم نافع ہوگا کیونکہ یہ بھی تو ایک علم ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ فلا بندے نے میری غیبت کی ہے کہ آپ کے علم آ گیا لیکن یہ بات جو آپ کے علم میں آئی ہے یہ آپ کے لئے نافع نہیں ہے کہ فلا بندے نے میری غیبت کی ہے بلکہ اگر آپ کے پاس علم نافع موجود ہے تو یہ جو علم آپ کو ملا ہے کہ فلا بندے نے میری غیبت کی ہے اس ڈیٹا کو آپ اس ڈیٹا کو آپ بیر کر سکیں گے اگر علم نافع موجود ہے لیکن اگر علم نافع موجود نہیں ہے تو یہ ڈیٹا آپ کو بیمار کر دے گا وہ ہی میں نافق کیا ہے آپ کہیں گے بھئی مطلب کمال فلا بندے نے اپنا عمرہ مطلب آپ کے دل آپ نے عمرہ نہیں کیا فلا نے نے عمرہ کیا جس نے غیبت کیا اب ایک امکان بیدا ہوا ہے کہ شاید عمرہ اس نے کیا محنت اس نے اٹھائی مجھے مل جائے گا غیبت کے نتیجے میں ہوگا نا میرا دوچ خود اٹھا لے گا اپنی نیکیاں مجھے دے دے گا یہ دروازہ غیبت سے کھلتا ہے جب دوسرا آپ کی غیبت کرتا ہے لیکن اس ڈیٹا کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہونے کے لیے علم چاہیے اسی طرح رشتوں کو نبھانے کے لیے علم چاہیے اسی طرح زندگی کو بامانی بنانے کے لیے علم چاہیے مطمئن ہو جاؤں معاف کر دوں خوش رہ سکوں ان سب کا تعلق اس علم سے ہے ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم ہے ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم نہیں ہے اس کا ایک بڑا حصہ کچرا بھی ہے آپ کا کیا خیال ہے ابو جہل بلکل ہی فارد آدمی تھا کیا کچھ بھی نہیں جانتا تھا کیا مطلب اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ابو جہل کے پروفائل کا کوئی آدمی انہیں مل جائے نا تو وہ بری طرح امپریس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کمال ہے مطلب کیا چیز ہے ایک لفظ ہے گریٹ اس کا استعمال اندھا دھنگ ہوتا ہے بلکہ دو لفظ ایسے ہیں آسم اور گریٹ بغیر سوچے سمکھونے گریٹ کہتے ہیں عظیم عظیم کیا ہے کس چیز کو کہنے عظیم عظمت کا کیا تصور ہے آپ کے پاس ایسی لگا دیں گے گریٹ ایسی کہتے ہیں آسم بات بات پہ آسم بات بات پہ گریٹ سوچنا بڑھے گا نا کہ یہ کیا چیز ہے علم نافع یہ لیاقت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ کونسی چیز جاننے کے لائق ہے اور جان جانے کے بعد یاد رکھنے کے لائق ہے اور یاد رکھ سکنے کے نتیجے میں غور و فکر اور تدبر کے قابل ہے اور غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اپنی زندگی کا ایک بنیادی حوالہ اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس پوائنٹ بنا لینے کے قابل ہے ہر چیز اس قابل نہیں ہے ہر چیز اس قابل نہیں ہے ہر چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کی توجہ کا اتنا بڑا حصہ لگے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ہمارا دل ہماری انٹیلیکچول پروسسنگ اس چیز کے گرد ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ہونی نہیں چاہیے یعنی اللہ آپ کو اور مجھے پریشانی عطا کرے لیکن کوئی مبارک پریشانی اللہ ہمیں کسی چیز کے لیے متفکر کرے لیکن وہ واقعاً ایسی ہو کہ جس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے تو ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مطلب وہ ہم پھسے ہو گئے ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی یعنی اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں علم نافع ہو علم نافع کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی پہچان ہو جائے اسے اپنی پہچان ہو جائے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اس کی پہچان ہو جائے علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو میں اس کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں یہ سب علم نافع کی نشانیاں علم نافع کے یہ خیر آج علم نافع میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا سمجھ تو سمجھ سے مراد کومن سینس ہوتی ہے لیکن پھر اس سے اوپر کی چیز ہے علم نافع یعنی کومن سینس بھی ہو عام سمجھ بوجھ بھی ہو اور پھر علم نافع بھی ہو یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا اگر پوری قوم کا پڑھا لکھا انسان پا لکھا اور کم پڑھے لکھے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آٹھ جماعتیں پاس کی بات نہیں کر رہا سولہ جماعتیں پاس کی بات کر رہا ہوں اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یعنی آپ کسی کونوکیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں تمام وہ لوگ جو ڈگری لے کے نکل رہے ہیں ان کا انٹرویو لیں اور ان سے کہیں کہ اب تمہارے اگلے تین سال تم کون سی چیز کو جمع کرنے میں لگاؤ گے اور تمہاری زندگی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوگی تو ان کے دلوں کے اندر اگر آپ جھانکیں اور ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ ایکسپیس کریں تو آپ کو کیا خیال ہے کیا جواب آئے گا ایسا تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کائنات کے سب سے بڑے فراڈ کا نام ہے ایڈوکیشن سسٹم کنٹیمپوری ایڈوکیشن سسٹم جو مطلب آپ تعیم دے رہے لیکن علم نہیں دے رہے یعنی اگر میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاوں لیکن وہ کھانا آپ کو انرجی نہ دے اس کے صرف دو فنکشنز ہوں زبان کو بہت اچھا لگے اور پیٹ بھر جائے لیکن آپ کو توانا ہی نہیں دے لیکن آپ نے چوایا بھی تھا آپ کو اچھا بھی لگا تھا ذائقہ بہت اچھا تھا پیٹ بھی بھر گیا تھا لیکن بس نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کا شکار ہے نا ہڈیوں میں جو چیز پہنچنی چاہیے نہیں پہنچی خون میں جو کچھ پہنچنا تھا نہیں پہنچا دماغ کو جو کچھ چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا لیکن کیا ہوا اگر نہیں مل پایا کیا ہو گیا کیا نقصان ہے یار زبان کو تو اچھا لگاتا نا مزہ تو بہت آئیتا نا پیٹ بھی بھر گیا اور ہم صرف یہ کھانا ساری زندگی کھاتے رہیں تو مطلب کیا کہیں گے جو یہ بیچ رہا ہے اس کی بات بات نہیں ہوگی جو خرید رہا ہے اس کی بات پہلے ہوگی کہ تجھے تو اللہ نے عقل دیتی نا یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ ہم تعلیم ہماری اولادوں کو اور ہمیں ملی ہے لیکن علم کی قبردانی اور علم جو ہے اور جسے میں علم نافع کہہ رہا ہوں رب کریم ہمیں وہ تعلیم عطا کرے جو ہمیں علم نافع عطا کرے یعنی ہر وہ بات جس کے جان لینے کے نتیجے میں میری زندگی بامانی ہو سکتی ہے مجھے حقیقتیں سمجھ آ سکتی ہیں میں چیزوں کو ان کے ریپر کی ویلیو اور ریپر کی غنگت اور ریپر کی خوبصورتی سے گیج یعنی ایسس نہیں کرتا بلکہ میں بیونڈ ریپر دیکھ سکتا ہوں میں چیزوں کے ظاہر پر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کرتا بلکہ میں اس کے اندر جو سبسٹنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ علم نافع یعنی وہ علم جو میرا ایمان بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے وہ علم جو میری نفسیاتی صحت کو سوار کو مستحقن کرنے کی وجہ بن رہا ہے میرے اندر اقلاق ٹیلہ کرنے کی وجہ بن رہا ہے اس کو ہم کہیں گے علم نافع اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو پھر چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں پھر ایک بڑا کرائیسز آتا ہے جس میں ہم اس وقت مسلم امہ اس میں مبتلا ہے اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اس سے نکالے اللہ ہمارے اندر علم نافع اور ایمان کو اپنے ٹھیک کرنے کی ایک سچی خواہش پیدا کرے سچی پریشانی پیدا کرے اور اس کے لئے کچھ عملی قدم اٹھانے والا ہم سب کو بنائے دوسری بات جو اگر میں یہ سوال کروں آپ میں سے کتنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا خوش رہ سکنا ان کے ہاتھ میں کم ہے ان کے شریک حیات کے ہاتھ میں زیادہ ہے میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے مطلب میں خوش رہوں یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ مرے اببا جان نے دے دیا تھا اب کیا کروں یہ بہت بڑا کہہ لیجئے یعنی اس متھ کو یعنی ایڈرس کیے بغیر آج کی گفتگو ہو نہیں سکے گی پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اللہ نے یعنی العادل نے اس کی جو میزان عدل ہے اس کو گوارہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتا تو چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا کہ میری تو تقدیر ہی میں یہ لکھا تھا کہ میں پسنگا تقدیر پر ایمان کا ایک مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں خوشگمان ہوا جائے تقدیر کے بارے میں بدگمان نہ ہوا جائے تقدیر کے بارے میں کسی ایسے ذہنی روئیہ میں ارتلا نہ ہوا جائے جو میری نفسیات میری نفسیاتی بیماری میرے اندر پیدا کرے مجھے ایک بیمار نفسیات بنائے میری تقدیر کے بارے میں ایک اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو سکیں دیکھئے یہ جو مفروضہ ہے نا کہ میری خوشی کا تعلق میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہمارا شریک حیات ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے جب وہ انجیدہ ہوتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب اسے مٹ سے شکایت ہوتی ہے تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں اور یہ بات ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی کی چابی ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے میری خوشی کی چابی تو ان کے ہاتھ میں ہے یہ مجھے خوش رکھے گی تو میں خوش رہوں گا نا یہ تو مجھے خوش رکھتا ہی نہیں ہے یہ مجھے خوش رکھے گی تو میں خوش ہوں گا نا اس سے اپنے آپ کو ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور کیسے نکلے گا یہ میں اب آگے جو بات کروں گا یہ اس سے انشاءاللہ کچھ ساتھ مختلف باتیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ساری بات ہیں ایک دوسرے سے مطالق ہیں مختلف نہیں ہیں لیکن وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو پہلی بات تو یہ کہ خوش رہنا بلکہ مولانا ابو الکلام آزاد ایک موقع پہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی وہ یاد آتی ہے خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ان کا جملہ یہ ہے کہ خوش رہنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ طبعی احتیاج بھی ہے یعنی یہ تو خیر وہ تو خوش رہنے کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری ہے بلکہ خوش رہنے کا ایک اختیار یعنی یہ علم نافع کے نتیجے میں اصل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھیں تو خوش رہنے کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ابھی ان تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے تو اس کو صحیح کرنے بھی ضرورت ہے اگر اللہ نہ کرے ہمارے ذہن میں یہ بات بہت راسخ ہوئی ہے کہ میرے خوش رہنے کا یعنی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے خوش رہنے کا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی خوشی کے درجے کو کم رہ جاتا ہے آپ خوشی کے درجے میں زیادہ اوپر نہیں جا پاتے جب آپ کا شریک حیات ناخوش ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشی میں آپ کے خوشی ہے تو یہ بات صحیح ہے اتنا صحیح ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے تو بالکل بھی ہاتھ میں نہیں اپنا خوش رکھ سکنا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بات آج کے سیشن سے متعلق ایک بات اور ہے دیکھئے وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور صرف زندگی ہی نہیں اللہ کہہ کہ وہ انسان اور آپ کالیفائے کر جائیں اس زندگی کے لئے بھی اللہ ہم سب کے اندر جو بھی کھوٹ ہے جو بھی قرابی ہے اس کو ٹھیک کر دے سب کو کالیفائے کر دے کہ ہم اس زندگی میں بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ تو وہ انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس انسان کے ساتھ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا ابھی تزبزب میں ہیں تو تزبزب اور وسوسہ ٹھیک چیز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نے وضو کیا ہے وضو کیا تھا اور ابھی نماز کا وقت ہو جائے اور آپ کو یاد نہ رہے کہ وضو تھا یا نہیں تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وضو دوبارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا خیال آپ نے وضو کیا تھا ٹھیک ہے اور اب نماز کا وقت آ گیا اور آپ کو یاد نہیں نہیں یہ تو یاد ہے کہ وضو کیا تھا لیکن یہ نہیں یاد کہ وضو ٹوٹا ہے اس کے بارے میں صرف شک میں ہیں کہ شاید ٹوٹا ہے شاید نہیں ٹوٹا ہے اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ وضو کیا تھا اور وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے صرف شک ہے اصول یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہ شرعی مسئلہ ہے آپ کو بدا آپ کو کوئی وضو ٹوٹنے کیا کوئی اب آپ سوچیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں شک جو ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہت ہی مزر ہے یقین کے دو دشمن ہوتے ہیں ایک شک ایک شرک دونے مزر ہیں شرک تو بہت ہی بڑا گناہ ہے شک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے شک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتا ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے آپ میں سے کتنے لوگوں جن کی شادی کو ایک سال سے کم ہوا ہے ایک سال سے کم ہوا ہے یا دو سال سے کم ہوا ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتا ہے آج سے چالیس سال پہلے جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے ذہن میں ایکزٹ کا آپشن میرے پاس ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوئی آپشن میرے پاس ہے اس کو وہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا اس کے امکانات کی دنیا میں مطلب ایسی کوئی چیز اس کو کبھی سوچی نہیں ہوتی تھی اس نے لیکن اب میں ایک ختمناک سا کوئیسٹن پوچھ رہا ہوں جس کا جواب نہیں دیجئے گا اور یہ شیئر بھی نہیں کیجئے گا آپ دونوں ایک ساتھ آئے گئے شیئر نہیں کیجئے گا آپ کے شادی کو جتنا بھی عرصہ ہو گیا کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے یہ لے کے چلنے بھی چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے یہ مجھے ان کے ساتھ رہنا بھی چاہیے یا نہیں غلط ہو گئی ختم کر دوں پتہ نہیں چل پائے گی نہیں چل پائے گی چلو ختم کر دیتے ہیں چلو نہیں لے کے چلتے یہ جو خیال ہے نا میں آپ سے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ چالس سال پہلے کے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی نہیں تھا یا آتا ہی نہیں تھا یہ آپشن اس کو وہ سوچتا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کیونکہ میں آپ کو اندازہ ہے میں بہت معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ اللہ کے فضل سے بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہوں عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ بہت اور مدرسل کے سٹوڈنٹس کے ساتھ مدرسل کے ٹیچر یونیورسٹی کے ٹیچرز کے ساتھ اور میں بہت قریب سے بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل سے مجھے بڑا ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے میں بہت ساری چیزوں پر غور کر رہا ہوتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ خیال کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا بھی چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے یہ خیال یا اس کو دیکھتے ہیں چلیں یہ جو خیال ہے یہ بڑا ظالم خیال ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ یہ خیال آپ کے دل میں کبھی آیا یا نہیں آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سر شروع میں تو دو سال تک نہیں آیا اس کے بعد سے آ رہا ہے اب کتنے سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے اس کا مطلب ہے تم پچھلے دس سال سے اس حالتِ وسوسہ میں رہ رہے ہو وسوسے کی ایک دیفنیشن یہ ہے کہ وہ شک جو آپ کی ایمان کے لیے اور آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے مزر ہے وسوسہ شک کی ایک قسم ہے وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے دیکھیں میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں شیطان جو ہے نا اسے ہر انسان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ بہت سارے انسانوں کو وہ کام سکھا کے پیچھے اٹھ چکا ہوتا ہے وہ ڈیلیگیشن کر دیتا ہے آپ صحیح سفیشنٹ ہو گئے ہیں تو مطلب پھر وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے بہت پہنچے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقل وہ کرتا ہے وسوسہ جو ہے نا اپنے آپ کو اس وسوسے سے نکالنا ہو رہا ہے یہ میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے اور میں اسی نیزے اس پر میں نے ریسپونس نہیں لیا اس بات کو سمجھ لیجئے ایک اور پابلم ہوا کیا بہت سے لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے جب بچیوں کی لڑکیوں کی یا لڑکوں کی بھی شادی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے مجھے خوش رکھا یا اگر میں خوش رہا تو ٹھیک ہے نہیں خوش رہا اب تو پھر ختم یہ ترتیب غلط ہے یعنی اگر میں اس کے ساتھ خوش رہ سکا تو زندگی گزار لوں گا اس کے ساتھ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے بلکہ جس انسان کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ مجھے خوش رہنا ہے اور اس کو خوش رکھنا ہے بہت فرق ہے اس پوری بات میں جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے چاہے وہ پروسی ہو مجھے ایک کوئی کپا لائیا اور اس نے اپنے شوہر کی اور اپنی شوہر نبیوی کی بہت ساتھ مسئلے بیان کیے تو میں نے ان کے مسئلے سنے جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں انہیں ایک دوسرے سے تھی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے پروسی ہوتے تو بھی آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس سے زیادہ اس کو مارجن دیں جتنا آپ ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں آپ پروسی نہیں ہیں آپ بہت مطلب میہ اور بیوی ہیں اگر دو انسان یعنی ان کے ساتھ ایک پروس میں ہمارے پروسی ہے بھائی اگر ہمارے پروس میں رہتا ہے تو وہ پروسی ہے تو مجھے اس کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے مجھے اس کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے مجھے صرف اپنی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے مجھے صرف اپنی آسانی نہیں دیکھنی چاہیے مجھے پروسی کی بھی آسانی کی خیال کرنا چاہیے بعض اوقات ہم جتنا پروسی کے لیے بیان ہوا ہے اتنا بھی بعض اوقات شریک حیات کو نہیں دے پاتے تو اصول یہ ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں لیکن اگر میں نے یہ سوچا کہ جس انسان کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں تو یہ ہمارا پاراڈائم نہیں ہے مطلب لوگوں نے اپنے والدائن کو اس اصول کے اوپر پرک کے انے سائٹ میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ رہنے میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو آپ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں تو میں نے تہہ کر لیا بس آپ کے ساتھ زیادہ ملنا جنلا نہیں ہے لوگوں نے اپنے والدائن کو سائٹ میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شکار ہے اسے لوگوں میں نہ ہو اور ہم ٹھیک ہوں تو آج کی نشست میں وہ بات ہے کہ مطلب جس انسان کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے اور اس کی اس بندھن میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے اس کے کچھ حصول ہم دیکھیں گے سات باتیں میں عرض کروں گا اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری علم ہماری بڑی ضرورت ہے تو میری جو وہ جو سیون ایسنشلز ہیں وہ سارے فہم سے مطالق ہیں فہم میں آنے کے بعد کچھ عملی چیزیں خود بخود اس کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں ہماری دو طرح کی ضروریات ہیں میٹیریلسٹک نیڈز اور نون میٹیریلسٹک نیڈز مادی ضروریات غیر مادی ضروریات مادی ضروریات اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں لیکن غیر مادی ضروریات زیادہ اہم ہوتی ہیں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ غیر مادی ضرورتوں کی ضرورت کا احساس بھی ہمارے اندر سے کم ہو چکا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ موبائل فون اور دھوپ ان میں زیادہ ضروری کیا چیز ہے تو اگر میں جس ٹائم پہ سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت کی تین گھنٹے کی ویڈیو بناؤں تو اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا کہ آپ کے عمل سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کونسی ضرورت آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے دو چیزوں کی بات کی نا دھوپ اور موبائل فون تو صبح اٹھنے کے بعد آپ دھوپ لے میں نکلتے ہیں یا موبائل فون کو دیکھنے بیٹھتے ہیں آپ کی بڑی ضرورت کیا ہے غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا تصور ضرورت صرف مادی ضرورتوں کے گرد گھونتا ہے تو تصور ضرورت کی اصلاح ہونی چاہیے جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں وہ غیر مادی بھی ہوتی ہیں اور غیر مادی ضرورتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں تو پہلے تو ہمارا یہ چیز ہماری ٹھیک ہونی چاہیے اور جب یہ ٹھیک ہو تو اب ایک چھوٹا سا کام اگر میں آپ کو ایک منٹ کا ٹائم دوں اپنی غیر مادی ضرورتوں کی فہرست بنائیے ایک منٹ ہے آپ کے پاس مادی ضرورت ہے تو سمجھ رہے نا میٹیریلسٹک نیڈز جوتا چاہیے آپ کو کپنا چاہیے آپ کو غیر مادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو آپ چھو نہیں سکتے جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی آپ کی ایک نیڈ ہے وہ کیا ہے کونسی ہے ذرا اس کی فہرست تو بنائیں کچھ سمجھ آئیں غیر مادی ضرورتیں کونسی کتنی مطلب کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پانچ سے زیادہ لسٹ ڈاؤن کر لیں پانچ ماشاءاللہ اور دس سے زیادہ لسٹ ڈاؤن کر لیں دس یا دس سے زیادہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں اس کو سوچیے گا خوشی کا جو تعلق ہے وہ غیر مادی ضرورتوں سے زیادہ ہے مادی ضرورتوں کے ساتھ اگر ہے تو وہ ایک دل واسطہ ہے وہ کوئی بہت بڑا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی مادی ضرورتیں بلکل ٹھیک ہیں وہ ہوتی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ میٹیریالسٹک اور نون میٹیریالسٹک نیڈز کو ہم الگ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہماری یہ بڑی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اور وانڈز کو اس میں فرق کرنا سیکھیں کیا چیز میری ضرورت ہے کیا چیز میری خواہش ہے پہلے کام یہ ہوا کہ تصور ضرورت کو ٹھیک کیا تصور ضرورت صرف مادی نویت کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مادی اور غیر مادی دونوں ہونا چاہیے دوسری بات میں جہز کر رہا ہوں کہ نیڈز اور وانڈز یعنی جو ہماری ضرورتیں ہیں ان میں کچھ ضرورتیں ہیں کچھ خواہشات ہیں ضرورت اور خواہش کا فرق ہمیں ہم پہچان سکیں یہ میری ضرورت ہے یا یہ میری خواہش ہے آپ پرس خرید میں جا رہے ہیں پرس آپ کی ضرورت ہے یا خواہش ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے چار پرس موجود ہیں یہ آپ کی خواہش ہے یا ضرورت ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسے اپنی ضرورتوں کا جو احساس ہے وہ صرف مادی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ضرورت اور خواہش میں تمیز نہیں کر پاتا اس نے خواہش کو ضرورت بنا لیا ہے اس نے خواہش پر اس کو ضرورت کا گمان ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ہماری صرف خواہش ہیں ضرورت نہیں ہیں کیا خیال ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی بھی اس مسئلے کے ٹھیک ہوئے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی یعنی اپنی زندگی بھی اور ویسی بھی مطلب آپ جتنا چیزوں سے محبت کر رہے ہیں اور جتنا چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اتنا انسانوں سے دور ہو رہے ہیں اور انسانوں سے بھی دور ہو رہے ہیں اور پھر آپ اپنے رب سے بھی دور ہو رہے ہیں تو چیزوں سے اوپر آنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کپڑے ہونے چاہیے اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے تو ضرورت ایک چیز ہے لیکن کتنے ہونے چاہیے یہ اب مطلب آپ کو ایک ایک لیمٹ کرنا ہوگا ہے کہ میرے پاس اتنے ہونے آپ کے پاس برطن ہونے چاہیے اچھے بھی ہونے چاہیے لیکن اچھے برطن بھی کتنے ہونے چاہیے کتنے زیادہ اچھے برطن نہیں ہونے چاہیے مطلب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کسی دعوت پہ کبھی مجھے جانا ہوتا ہے حد سے زیادہ مہنگی کروکری میں مجھ سے تو کھائے ہی نہیں جاتا مجھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے مطلب یہ کیوں یہ ظلم ہے تو چیزوں کو سمبل رکھا جائے تو یہ نیٹس اور وانٹس جو ہے اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے مادی اور غیر مادی ضرورتوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری توجہ مادی ضرورتوں پہ زیادہ ہے اور غیر مادی ضرورتوں پہ کم ہے غیر مادی ضرورتوں پہ آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ کے بچے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو جوتا اس کے پاس ہو ایک شوز ہو پیر آف شوز ٹھیک ہے یا اس کی ضرورت ہے یہ مادی ضرورت ہے دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کے لئے کوئی دعا خیر تنہائی میں کریں اس بچے سے بھی پر امید رہتے ہوئے اللہ کی مدد کا بھی یقین رکھتے ہوئے اپنی تنہائی میں اپنی اولاد کے لئے دعا کریں اور پھر اپنے بچے کے سامنے اپنے بچے کو دعا دیں وہ آپ کی زبان سے اپنے لئے دعا خیر سنیں یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں رہتا ہے اور اپنے یہ دعا خیر اپنی ماں اپنے باپ کی زبان سے نہیں سنتا اگر آپ کے بچے کو چار دن تک پانی نہ ملے تو پھر مسئلہ ہوگا پانی کی ضرورت کو ہم مانتے ہیں یہ مادی ضرورت ہے غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے کم اہم نہیں ہوتی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اور ہمارا تصور ضرورت صرف مادی ضرورتوں تک محدود ہے تو یہ پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اینڈ وانٹس کو ہم ڈسٹینگوش نہیں کر پاتے ہیں آپ کی ضرورت ہے کروکری ہونی چاہیے کتنی مہنگی ہونی چاہیے کتنی اچھی ہونی چاہیے اس کی سنس اللہ کرے ہمیں آتا ہو اور کتنی ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے بس کافی ہے مطلب یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ یہ میرے لئے کافی ہے الحمدللہ یہ جملہ کہنا مشکل اگر ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نا کہ یہ اور چاہیے تو وہ کہنے ہی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی یہ کافی ہے کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ جملہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ الحمدللہ this is enough کافی ہے ٹھیک ہے صحیح تو ہے کافی ہے یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے کافی نہیں ہے دنیا کا سب سے امیر انسان جو ہے جس کے لئے سب سے آسانی سے یہ جملہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اور مرے لیے کافی ہے اور دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے چاہے اس کے پاس دو سو بلین ڈالرز ہوں اگر وہ یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ مرے لیے کافی ہے وہ غریب آدمی ہے اور اگر ایک آدمی جس کے پاس دو سو روپے ہیں اور وہ کہہ پا رہا ہے الحمدللہ جو کچھ میرے پاس ہے اور مرے لیے کافی ہے تو وہ امیر آدمی ہے تو یہ needs اور wants کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں ایک سوال میں عجیب سا کرتا ہوں اس کا بھی جواب نہیں دیجئے گا صرف سوچئے گا آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے گھر میں ان کے ہیں مطلب آپ کے گھر میں آپ کے جتنے کپڑے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ کو ملے ہیں یا آپ نے خریدے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں اگر اب آپ نے کوئی ایک کپڑا بھی مزید نہیں بنایا نہیں خریدا تو زندگی کی لمبائی کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے مطلب ہر ایک کو لگتا ہے کہ 20-25 سال تو آرام سے رہنگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مطلب 20 سال سے پہلے جانے والا نہیں ہوں دیکھ لینا میں بھی ہوں تم بھی ہوں دیکھتے ہیں عجیب عجیب سی حرکتیں ہیں کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں سائیکی بدلنی چاہیے کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ اصل مطالبہ کلمہ کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سائیکی ویسی ہوئی ہے جیسی مطلب کلمہ نہ پڑھنے والوں کی اللہ ماف کرے چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے اب میرا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے مزید نہ بنائے تو مرنے سے پہلے کپڑے ختم ہو جائیں گے شاک پڑ جائیں گے لہٰذا مجھے اور بنا لینے چاہیے لہٰذا کل ہی جا کے اور خریدوں بات سمجھا رہی ہے یعنی میں ختم ہو جائیں گا مطلب میں ختم نہیں ہوں گا کپڑے ختم ہو جائیں گے لہٰذا کپڑوں کی ضرورت مجھے ہے جتنا کسی انسان کو لباس کی ضرورت کا احساس ہے اتنا کسی انسان کو علم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے فہم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے کلیریٹی کا ہے اسے ضرورت ہی نہ سکھ نہیں ہوتی کہ چیزوں کی کلیریٹی مجھے حاصل ہے میرے بچے نے اپنے قزم کی کوئی چیز کیوں ٹھینگ لی اس کی کیا اضباب ہوں گے کیوں اس کے پاس already وہ چیز موجود تھی اس نے چھینگ لی کیوں ٹھینی اس کے پیچھے کیا بجا ہوگی یہ ہم اتنی اچھا میرا شوہر یا میری بیوی ہے میں آج اس سے لڑ کیوں پڑا میں نے کیوں ایسا جملہ اسے کہہ دیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ہے چیزوں کی depth میں جانے کا موقع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ needs اور wants کا فرق نہ کر سکنے کے نتیجے میں ہم بہت ہی پست پرواز کر رہے ہیں یعنی اشرف المخلوق خشرات الارض کی سطح پہ رہنگ رہے اللہ اس کی تکلیف ہمیں آتا کرے یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت تکلیف کی بات ہے اس کی تکلیف اس کی چوبنی نہیں ہوتی ہے اور اس کا بہت بڑی وجہ ہے needs اور wants کو فرق نہ کر سکنے ہم فرق نہیں کرتے needs اور wants میں ہم اپنی ہر wants کو اپنی needs سمجھ بلکہ ہمارے پاس اپنی wants کو اپنی need کے طور پر ثابت کرنے والی دلیلوں اور reasons ہمیشہ موجود ہوتی اس کو سمجھنا ہوگا اس کو الگ کرنا ہوگا سادگی کرنی ہوگی اگر یہ دیکھیں ایک problem یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس خریدنے کا جو criteria وہ غلط ہو گیا چیزیں خریدنے کا criteria یہ ہے affordability لوگ کے ذہن میں یہ چونکہ since I can afford it therefore I must buy it یہ moto ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے کسی چیز کو خریدنے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ چیز ٹھیک ہے سب سے پہلی یہ چیز ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے دوسری چیز اس کی واقعت ضرورت ہے تیسری چیز یہ میری affordability کے اندر بھی آتی ہے مطلب یہ ہمارا تو اصول ہی ہے کہ افورٹ کر سکتا ہوں تو یہ خرید لیتا ہوں مال کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں دیکھیں اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور یہ بھی علم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا بڑا مصرف ہماری ذات سے باہر ہے ہمارے مال کا بڑا مصرف انفاق ہو ہمارے مال کا ایک قلیل مصرف قلیل جو ہے وہ اپنی ضروریات کا آہاتہ ہو لیکن یہ علم نافع کے نتیجے میں ہوگا نہیں تو ہم یعنی وہ انسان تبھی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے تبھی کوئی وہ بڑی چیز کر سکتا ہے تبھی وہ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں بہت سے لوگ میں آن یہ جو لہ سنتا ہوں کسی صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا سر آج کل میں بہت بزی ہوں میں نے آیا ہوا گھر کچھ اور چیز ہے مکان کچھ اور چیز ہے یہ اینٹوں سے اور سمنٹ کی بوریوں سے گھر تھوڑی بنتا ہے بھائی یہ سریعہ سے تھوڑی بنتا ہے گھر سریعہ اور اینٹے اور بلوک تھوڑی چاہیے ہوتے ٹائل تھوڑی چاہیے ہوتے اس کے لیے مکان ہمارا بھی اپنا گھر نہیں ہے تو بس میں کہتی ہوں ان سے کہ اپنا گھر لے لیں ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے یہ نہ سمجھے گی بات گھر آپ کا ہے الحمد اللہ آپ مکان کی بات کر رہے ہیں مکان کی بات کر رہے ہیں یہ بلکل کچھ اور چیز ہے گھر بلکل کچھ اور چیز ہے ہم مکان کو گھر سمجھ کے محنت کر رہے ہیں مکان بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے کراچی میں مکان بنانے کے لیے دو تین کرون روپے چار کرون دس کرون پانچ کرون چاہیے وہ ٹھیک ہے مکان بنانا کرون روپے چاہیے گھر بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے گھر کسے کہتے گھر بنتا ہے رشتوں کی خوبصورتی سے اعتماد کر سکنے سے اعتماد لے سکنے سے گھر بنتا ہے تو اپنا مکان ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں تیس فیصد لوگ اپنا مکان ہو ستر فیصد لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا اپنا مکان ہو جس کا کرائے کا مکان ہو گھر کو انجوائی کر رہا ہو بلکل ممکن ہے گھر کچھ اور چیز ہے اعتماد لے سکنے اعتماد دے سکنے خوش رہ سکنے خوش رکھ سکنے اپنے رشتوں اور اپنے تعلق کو خوبصورت بنا لینے اس سے گھر وجود میں آتا ہے رشتوں کی پاکیزگی سے اور رشتوں کی خوبصورتی سے گھر وجود میں آتا ہے یہ کسی جگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کسی فٹپات پہ بھی ہو سکتا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا لیکن مکان تو مکان تو ایک ویرانہ ہوتا ہے اس کو زندگی گھر دیتا ہے ہمارے بڑا پرابلم یہ کہ ہم مکان کو گھر سمجھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا میں گھر بنانا ہے تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے دل میں ایک مقدس خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے اصل میں وہ اپنے مکان کی خواہش کر رہے دونوں کے پاس ایک دوسرے کیلئے ٹائم نہیں ہے دونوں بہت زیادہ اس کی پریشانی میں ہیں ہر جب بھی ملتے مکان کے بارے میں بات کرتے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر کے بارے بات کر رہے ہوں مکان کے مسک میں کر رہے مکان میں پلمنگ کا کوئی ایشو آگیا مکان کی ٹائل یں کھون سا ہو مکان کی کھڑکیا کی ہوں اور جب بھی مکان کے بارے بات کر رہے کہ گھر کے بارے بات کر رہے مکان بن رہا گھر تو کمزور ہو رہا مکان کچھ اور چیز ہے گھر کچھ اور چیز ہے اس کو ایک اور بات سے سمجھ یہ standard of level اور quality of life یہ ایک چیز نہیں ہے standard of living کہتے ہیں اپنی زندگی کو آرام بنا سکھنا اپنی زندگی میں luxuries کو add کر لینا تائی اشاہ luxuries comfort level بڑھا لینا یہ سب standard of living کے ساتھ جڑا ہو ہے جتنی آپ نے latest modern چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے ہیں گھر یہ سب standard of living ہے quality of life یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ایک پانی کا ساتھا گلاس پیتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو پیاس ترتی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے ابھی کھانا کھایا تو نہیں ہے لیکن کھانا کھانے سے جو سرور آتا تھا اس سے زیادہ بڑا سرور آپ کو ویس ہی آ رہا ہے وہ جو یعنی ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھندک بن گئے ہیں یعنی کسی کے ساتھ گزارے ہوئے سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے سٹینڈر آف لیونگ ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو سٹینڈر آف لیونگ میں مسلسل اضافہ سٹینڈر آف لیونگ کو بہتر بنانا یہ انہوں نے اپنا ایک مقدس مقصد بنا لیا اس کو اپنا مقصد نہیں بنائیں بلکہ ایک بات اور بتاؤں جتنا comfort add ہوگا meaningfulness compromise ہوگی معنویت زندگی کی ایک چیز ہے زندگی کی معنویت ایک چیز ہے آرام دے زندگی آرام دے زندگی اور بامانی زندگی ایک چیز نہیں ہوتی زندگی کو بامانی بنائے رکھنا زندگی کو بامانی بنانا یہ اصل زمداری ہے زندگی کو آرام دے بنانا یہ اصل زمداری نہیں ہے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی کا بہت بڑا problem یہ ہے مطلب ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لاؤنج میں حد سے زیادہ comfortable کاؤچ بیٹھنا آپ کی ضرورت ہے دھسنا ضرورت نہیں ہے آپ نے بیٹھنے کی ضرورت کو دھسنے کی خواہش پر قربان کر دیا آپ سمجھ آرہی ہے یہ خواہش اور ضرورت کا فرق quality of life کی فکر کریں گھر اور مکان میں فرق کریں standard of living کے پیچھے نہیں بھاگیں quality of life کے پیچھے بھاگیں مزہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں کو پینہ کولادا پینے میں مزہ نہیں آتا جو مجھے گھرے کے پانی پینے میں آجاتا گھرے کا پانی تو بتا نہیں کہاں سبھاتا گئے لیکن آپ میں سے کوئی گھرے کا پانی پیتا ہے میں سے بہت اچھا گھر تھا بہت اچھا گھر لیکن ہم ترقی آفتہ ہیں تو ہم فریج کا پانی پینے گھرے کا کیوں پینے جائیں بے وقوف ہیں کہ آؤٹ ڈیٹیٹ تو یہ انسان ترقی کر رہا ترقی کا مطلب ہے فریج گھرہ توڑ دو فریج خرید لو یہ ترقی ہم نے گھرے توڑ بھی ہیں فریج خرید بھی ہیں ترقی سمجھ دار لوگ ہیں اقل مند بہت تیسرا پوائنٹ یعنی میں نے اب تک دو باتیں کی ہیں میٹیریل اور نون میٹیریل نیڈز دوسری میں نے نیڈز اور وانٹ تیسری پانتیم باتیں کی ہیں گھر اور مکان کا فرق چوتھی بات رشتے اور تعلق کا فرق یعنی ریلیشن اور ریلیشن چپ میں فرق اس دن پانچسو آدمیوں کی تقریب میں جب آپ نے قبول ہے کہا تھا بلکہ کہا نہیں تھا بس سب ہلایا تھا تو رشتے میں جڑے تھے تعلق نہیں بنا تھا وہ قاضی جو آیا تھا اور جو سب لوگ جو گوا وغیرہ سب جمع ہوئے تھے بریانی اور کورما کھا کے گئے تھے یہ بس رشتوں کی خوشی میں آئے تھے تعلق بنانا آپ کو بعد میں ایک ذمہ داری تھی رشتے میں آ جانا اور تعلق تیدا ہونا یہ بلکل الگ چیز ہے رشتے میں وہ آدمی میرا باپ ہے جس سے پچھلے چھ مہینے سے کوئی بات تھی کی رشتے میں وہ عورت ماں ہیں جس سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی رشتے میں وہ بیوی ہے رشتے میں ہے نا بیوی تانمکہ ہیں یعنی میں بری تکلیف کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں تکلیف مشاہدے کی بنیاد پر ہے تجربہ الحمدلللہ بہت اچھا ہے تجربے کی گرا کے زندگی گزار رہے ہیں وہ شریع کے حیات تھوڑی ہے وہ شریع کے کمرہ ہے یا شریع کے مکان ہے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں شریع کے کمرہ پر شریع کے حیات کا گمان گزرا ہے اشتخار عارف کا بڑا خوبصورت شہر مجھے یاد آئی ایک آدمی ہے افتخار عارف بھی مطلب یعنی اللہ کرے کہ ہمیں اتنی سمجھ آ جائے کہ ہم اردو اس حوصلے کے ساتھ بول سکیں جیسے امریزی بول رہے ہیں اس خوشی اور اعتماد کے ساتھ بولیں جیسے سبان اللہ افتخار عارف کا بہت خوبصورت ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے بہی بات صحیح ہے کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی ماننی پڑے گی لیکن اپنے عصے کی میند بھی کرنی پڑے گی تو جو چوتھی بات میں عرض کر رہا تھا رشتہ اور تعلق کا فرق سمجھ ریلیشن اور پتہ لگا آپ کیا بیٹا ہوا ہے وہ آپ کے رشتے میں بیٹا ہے تعلق کیسے بنے گا وہ ایک الگ بات ہے رشتے میں بیٹا ہے وہ ایک الگ بات ہے قبول ہے قبول ہے کر لیا تو رشتے میں دوری ہو گئی تعلق کیسے بنے دوسرے سے تیسرے پہ جاتے ہیں پہنے برجہ تعلق کا یہ ہے جس انسان کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن یا آپ کی ملاقات انجوائبل ہے اچھا لگتا ہے دوسری بات اس کے ساتھ ملنے اس کے ساتھ جڑنے اس کا قرب پانے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے تیسری بات اس سے اپنی زندگی شیئر کرنے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے آپ شیئر کرتے ہیں مطلب ہائیڈ کرنا نہیں چاہتے آپ یہ نہیں چاہتے کہ میری زندگی کی کچھ ہیڈن فائل مطلب اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ کرتوت اپنے شریک ہے آپ کو کھول کھول کے بتائیں میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ کی زندگی کے وہ معاملات جس پہ آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے اس پردے کو کھیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس پردے کو چاک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس کو دنیا جانتی ہے اس کو اپنے شریک حیات سے چھپانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے حصول سمجھ میں آیا تو آپ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں گئے تھے آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں میں شیئر کروں آپ کے درمیان شیئرنگ یہ خواہش ہے آپ مل کے بیٹھتے ہیں آپ کے ایک انجوائیبل ٹائم ہے یہ تعلق کا پہلا لیول ہے تعلق کا دوسرا لیول ہے اس سے اپنے لیے اصلاح لینا چاہتے ہیں اس کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں قربانی جو دے چکے ہیں اس کو جتانا نہیں چاہتے اس کو سوچنا نہیں چاہتے تعلق کا تیسرا درجہ اس کی توقعات میرے لیے معنی رکھتی ہیں اہمیت رکھتی ہیں میں اس کی توقعات کو اہم جان رہا ہوں یعنی میری صرف نالج میں آ جائے کہ میری شریک حیات یا میرا شریک حیات اس کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ جان لینا میرے لیے بہت ہے میں اس کی ایکسپیکٹیشن کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں جان سمجھ نا چاہتا ہوں اور پھر اس کو جس حد تک پورا کر سکتا ہوں یہ کرنا چاہتا گہرے تعلق بہت بڑی چیز ہے یعنی گہرہ تعلق ایک تعلیمی قدر و قیمت رکھتا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گہرہ تعلق تعلیمی قدر و قیمت رکھتا ہے دوست کے دین پر کیا مطلب گہرہ تعلق بنانے کی کوشش کریں تعلق کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں رشتے میں آ جانا اور تعلق بن جانا دو بلکل الگ چیز ہیں اس کی اور بہت تفصیلات ہیں مطلب یہ موضوعات تعلق میرا مستقل موضوع ہے معنوی یعنی معنویت میرا مستقل موضوع ہے مطلب زندگی بامانی کیسے ہے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور ٹاکس موجود ہیں آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بھزبن وائف ریلیشنشپ کے اوپر بھی کئی پروگرام موجود ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ چیزیں ملیں گی لیکن آج جو میں چیزیں کچھ عرض کر رہا ہوں وہ شاید اس کے اندر اس طرح سے نہ آئی ہوں یہ کتنی باتیں ہو گئیں میرا خیال ہے چار بات رشتے اور تعلق کا فرق پانچ بات مزے اور خوشی کا فرق سمجھیں مزہ کچھ اور چیز ہے خوشی کچھ اور چیز ہے بلائیر اور ہیپنس میں فرق کیے بغیر آپ خوشی کا سچا تجربہ کری نہیں سکتا بہت سے لوگ مزے کا تجربہ کر کے اس خوش فہمی میں ہیں کہ شاید انہیں خوشی کا تجربہ ہوا مزہ کیا ہوتا ہے مزہ حصی ہوتا ہے پہلی بات سنسری ہوتا ہے ٹھیک ہے مزہ جو ہے وہ لینے اور سمیتنے میں ملتا خوشی جو ہے وہ غیر حصی ہوتی ہے اور خوشی دینے میں ملتی یا لینے میں نہیں ملتی بڑی عجیب سی بات تو بعض اوقات آئیس کرین کھانے میں مزہ آتا ہے دیکھ خوش گواری کا احساس اور خوشی ایک چیز نہیں ہے ایس میں بیٹنا خوش گواری کا احساس ضرور ہے خوشی نہیں ہے آئیس کرین کھانا وہ کہتے ہے نا پلیجر آف ٹیسٹ بڈز ٹھیک ہے خوشی نہیں ہے تو اگر کبھی آپ سفر میں ہو نا اللہ سفر ہے اور اس سفر میں آپ اور آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس ایک روٹی اور اس کے ساتھ کچھ کھانا ہے اور سفر لمبا ہے اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی خاص بھوک نہیں لگی اور آپ دوست کو زیادہ کھلا دیتے ہیں خود تھوڑا کھاتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے لیکن جب کسی بہانے سے دوست کو بھیج دیتے ہیں خود ہی اکیلے کھا لیتے ہیں تو آپ کو صرف مزا آتا ہے وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے لطیفے کی بھی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے تعلیمی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو مذبت یا منفی اثر سامے کے شعور پر یا قاری کے شعور پر پودا کرتا ہے کہانی بھی اور لطیفہ بھی تو جب قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے تو اس کے انتخاب لطائف بھی بہت گر جاتا ہے تو میں ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ بتاؤ ہوں کسی معاشرے کے لیے یعنی وہ کس چیز پر ہستا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون سی قدر کو لا شعوری طور پر اپریشیئٹ کر رہے اگر مشکل لگ رہی بات تو کوئی بات نہیں آگے اچھی آسان بات بھی کر لیں انشاءاللہ لیکن یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا اور وہ صرف میں ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ اب وہ میٹس کا کوئی ٹیچر ہے جیسے وہ کوئی مثال دیتے ہیں میں گیو این ٹیک کی تو اس نے کہا تمہارے پاس دو سید ہیں اچھا اس لطیفے پہ ہسنا نہیں کیونکہ ہسیں گے تو پھر جو تھیوری اپروو ہو جائے گی تو استاد نے بچے سے کہا تمہارے پاس دو سید ہیں اور تمہیں بھوک لگی ہے اور تمہارا دوست بھی تم سے ملنے آ جاتا ہے تو تم کیا کروگے تو بچے نے سوچا اور کہا کہ میں اس کے جانے کا انتظار کروں سمجھ آری بات جب یہ لطیفہ کسی بچوں کے رسالے میں شایع ہوتا ہے تو یہ معاشرے کو سکھاتا ہے کہ یہ واقعیتا ہسنے کی بات ہے اور ہسنے کی صحیح بات ہے میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہسنے کی بات ہی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے بات سمجھ آرہی ہے لیکن اس لطیفہ میں مزہ چھپا ہوا ہے یہ ہسنے کس بات پہ آتی ہے مزی پہ آتی ہے مزہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ نے ایک موقع پہ ایسی بات کہی مفہوم میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے نا تم ہسو کم اور زیادہ اس مفہوم کی بات خوشی سے روپنے بات واضح ہو رہی میں کیا کہ رہا ہوں ہوا کیا ہے ہمارے یہ ان کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کے مت والے ہوئے ہیں اس میں خوشی نہیں مل رہی اس میں ایک وقت ایک سپیری انس ہے تو مزہ جو ہے نا اس کو ریکال کرنے سے یاسیت پیدا ہوتی ہے خوشی کے تجربے کو ریکال کرنے سے خوشی ہی ملتی ہے شکر پیدا ہوتا ہے خوشی بالکل الگ چیز ہے تو خوشی اور مزے کا فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خوشی کیا ہے اچھا خوشی ہے کس چیز میں اب ذر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے ٹانگ ہے جذبہ شکر کسی بھی سچویشن میں ذہن کے بڑے حصے کو اس پر مرکوز رکھ سکنا کہ میرے پاس کیا ہے اور میرے لئے کیا اچھا ہوا ہے اور مجھے کیا کچھ ملا ہے ذہن کو اس پر مرکوز رکھ سکنا دل کو اس پر شاد رکھ سکنا اس کو کہتے شکر یعنی کسی بھی سچویشن میں کسی یعنی وہ ذہن کمزور ہے جو ابتلا کے اندر تشکر کی قائل کرسکنے والی وجوہات پیدا نہیں کر پا رہا یہ بات میری واضح تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دیتا ہوں یعنی راستے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھادسہ ہو گیا گاڑی قراب ہو گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہم گئی فس گئے پیسے چھن گئے پیسے چھننے کا بڑا دلچسپ ہے آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی جیب کٹ گئے اور آپ سفر میں کتنا تھوڑے سی پیسے بہت آپ سب کچھ لے کے چلتے نہیں ڈینک بھی دھری ہوتا آپ سفر میں دوسرے ملک میں اور آپ کے والٹ میں سے دو ہزار ڈالرز ٹھک کر کے نکل گیا تو اس میں شکر کرنے کی بات ہے شکر کرنے کی بات ہے اس میں اگر آپ کے اختیار دیا جاتا ہے کہ دو ہزار ڈالرز اس جگہ تو اگر خدا نے اپنی قدرت سے احتمال خود ہی کر دیا ہے اللہ کا مجھ سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے میری ملزی کو پوچھا بھی نہیں اور شدقہ میری جیب سے کروا دیا تو میں اس پر شکر ادا کروں نا دوسری بات یہ وہ پیسے جس کی ضرورت نہیں تھی اگر ہے کہ اب آپ کی ضرورت آپ کا خیال دا کہ 2000 ڈالرز کے تھرو پوری ہوں گی یہ تو اللہ ہی جان دا ہے کہ بغیر بھی پوری کرنے پر وہ قادر ہے تو تین بات ہو گئی میں تو اس سے اپنے تعلق کو ایسا محسوس نہیں کر رہا تھا لیکن اس کا مجھ سے رہا نہیں صرف رہا نہیں اور پریشان نہ کر اور افسوس نہ کر تو میری لیکن بہت بڑا عجل اس نے لکھا ہے وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے کہ وات آئی ڈو اور پھر مجھے پتہ لگا کہ اچھا میری ضرورت نہیں تھی یا پھر مجھے پتہ لگا کہ میں سمجھ ویسی نہیں جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی ہونی چاہیے اصولی طور پر یعنی ایسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی لیاقت صرف حلق اور زبان کے ساتھ مطلب مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان سے ایک جمعہ بولنا ہے جو حلق سے پیدا ہونا ہے اور خدا ہمارے پورے میری سائیکی میرا شعور میرا علم میرا دل ان سب کو کچھ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے سکسیسفولی جو چیز کوارنٹائن ہوئی ہے نا اس کا نام کلمہ اللہ مجھے معاف کرے یہ جو بات ہے شکر خوشی دو تانگوں بے کھڑی ہے اس کی ایک تانگ ہے شکر اس کی دوسری تانگ شکر کیا ہے کسی بھی سچویشن میں چاہے وہ بظاہر جتنی بھی خراب لگے اس سچویشن میں میرا شعور میرے شعور کا بڑا حصہ اس پہ متوجہ رہے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے میرے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے اور دل اس چیز سے شاد ہو تو شکر کی دوسری تانگ دل کے ساتھ ہے وہ اتمنان راضی ہو جانا راضی ہو جانا مطمئن ہو نا یعنی دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا کہ وہ بیچین نہیں ہو پریشان نہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے یعنی اس کا انڈیکیٹر ہے بہت پریکٹیکل اگر کوئی کہ میرا میں اس سٹیٹ میں ہوں تو اس کو کیسے چیک کریں میں ارز کر دیتا ہوں شکایت کا پیدا ہونا دشوار ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے تو زبان پہ آنا نامنکن ہو جائے یہ ہے اتمنان یہ ہے راضی ہونا اسے کہتے راضی برازا کہ خوشی دو ٹانوں پہ کھڑی ہے ایک ٹان اور شکر دوسری ٹان ہے اتمنان اتمنان کا مطلب یہ ہے کہ شکایت میری دل کو اس بات پہ آمادہ کر لیا دل میں شکایت پیدا ہی ہوتی شکایت ہوتی اور اگر کچھ ہو بھی جائے سوال تو پیدا ہو سکتا ہے شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شکایت پیدا ہو جائے تو زبان پہ نہیں آنے دیتے ہوں لفظ ہمارے بجرگوں نے اپنی لٹریچر میں بڑا خوبصورت لفظ ہے ہر سے شکایت ہر سے شکایت مسئلہ ہوتا ہے دل میں ایک بات پیدا ہو رہی اس کو آپ نے سمجھا دیا ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں دیکھتے اگر کسی کے لیے یہ کام مشکل ہے وہ خوش نہیں رہ سکے گا مزے چلے گا پینک اولادر بھی پیئے گا ٹیزا بھی کھائے گا اور وہ چیز کی الگ سے ٹاپنگ بھی کروالے گا اور بھی جو جو کر سکتا کر لے گا واپسی پہ آئی فون کا لیٹسٹ اٹھا کے لئے آئے گا کون سا آگیا دس ون گیار ون تیر ون اچھا میں بہت پیچھے ہوں وہ سب اپنے گلے میں لٹکا لے گا ساری ایسی چیزیں خوش ہونے کی کوشش میں تو خوش ہونے کی اگر خوشی اور مزے کا فرق مجھے بازے نہیں ہے تو خوش ہونے کی جدو جہد مجھے ہلکان کرے گی خوش نہیں کرے گی تو یہ تھی کونسی بات پانچ بات چھتی بات ہے حویس اور محبت کا فرق سمجھ نا ہے بہت سے لوگوں کا دعویٰ محبت دلیل حویس ہے محبت نہیں ہے محبت کیا ہے اور حویس کیا ہے لسک اور لو میں فرق ہے اس رشتے کو جو رفت عطا ہوتی ہے اس رشتے کو جو پاکیزگی اور بلندی عطا ہوتی ہے اور جو گہرائی عطا ہوتی ہے وہ محبت اور ذوق محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے مطلب کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کسی سے محبت ہے مطلب یہ ٹھیک ہے دنیا میں چالیس پچاس لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن اصل میں کس سے محبت ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کیونکہ اتنا لوگوں کو کچھ اس کا کرائٹیریا ہے کرائٹیریا یہ ہے وہ انسان جس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہوں میں اس سے مجھے محبت ہے محبت کا پہلا کہہ لیجی انڈیکیٹر اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہوں محبت کا دوسرا انڈیکیٹر جس کی یاد یا جس کی فکر دل سے نکلنے نہیں پاتی اس سے مجھے محبت ہے محبت کا دوسرا انڈیکیٹر بلکہ دوسرے کو پہلا کر لیں اصل میں دوسرا جو ہے وہ اصل میں پہلا ہے یعنی پہلا یہ ہے کہ جس کی یاد اور جس کی فکر دل سے نہیں نکل پاتی اس فوقیت دیتا اس سے بھی اوپر کا درجہ اس کی خواہش کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا پہلا مرحلہ تھا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی ضرورت پر فوقیت دے رہا ہوں جس سے دعویہ محبت کر رہا ہوں بات سمجھ آرہی ہے فرق ہے نا یہ میری خواہش ہے کہ مجھے پانی ملے اس کی خواہش ہے کہ چلیں باہر ایک ٹہل کے آتے تو پانی باگ میں پھئی ٹہلا کے ٹہلے لاؤ یہ جو بھی کوئی ایسی چیز لیکن اب زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ یہ باہر ٹہل کے آنے کو غیر ماددی ضرورت ہے جوتے خریدنے کا شوق ٹہلنے سے زیادہ ہوا جس کے لئے جوتے استعمال ہونے تھے تمہارے پاس اتنے جوتے ہیں تم اتنا چلتے تو ہو نہیں مطلب کتنا چلو گے تو ایک جوتہ گس کے ختم ہو جائے گا پھر دوسرا گس کے ختم ہو جائے گا تو تم ساتوہ جوتہ خرید رہے ہو تو یہاں سے لندن تک پیدل جاؤ گے کیا مطلب رخ تو اسی طرف ہے تمہارا لہے جاؤ گے کیا مطلب اس جوتے میں کیا ہوگا تمہارا بات سمجھ رہی ہے آپ سوچیں کہ جب ماددی ضروریات کا احساس اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے جوتے خریدنے کا شوق چلنے پہ حاوی رہتا جتنے میرے پاس جوتے ہیں اتنے قدم برہانے کی لگن نہیں ہے ہے مسئلہ یا نہیں ہے تو لیور لسٹ میں اب لیور لسٹ جو میں نے اس میں فرق بیان کیا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانے پھر اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ امیت دینے میں کامیاب ہو جاؤں یہ معمولی بات نہیں اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ انسان جو ایسا کرنے پر قادر ہے وہ محبت کرتا ہے حویس کا پجاری نہیں حویس نہیں ہے اس وقت اہم بات ہے بہت نازد بات اس دے بات میں دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورت ہیں میں بلا مبالغہ ہزاروں کاؤنسلنگ سیشنز میں نے کئی گھنٹوں پر مشتمل میں کی ہوں گے ہزاروں بہت سیف ممکن ہے تعداد لاکھوں جس کا اللہ جس میں انسانوں نے اپنی پوری زندگی کھول کے بیان کر دی اور اس میں مجھے ایک بات سنائی دی بہت سے لوگوں بہت سی عورتوں سے بھی بہت سے مردوں سے بھی ایک بات میں اس گفتون میں سمجھی مجھے انہوں نے کمیونی کی یعنی وہ بات مجھے کمیونی کا یہ خیال شادی کے بندھن میں جڑے ہو ہیں رشتہ ہے تعلق نہیں اس کی وجہ سے مقصان گیا ان کو یہ مستقل احساس ہے کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے اس میں مجھے صرف میں اس کی ضرورت ہوں اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے یہ بہت تکلیف دے احساس اگر دو دوستوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ تم میرے پاس اس لئے ملنے آئے ہو نا اس لئے تمہارا کوئی کام ہے نہیں تو تم میرے پاس کبھی ملنے نہیں آتے آج تم نے مسئلے کی وجہ سے فون کیا نا تم فس گئے تھے تم میرا کام پڑا تو تم فون کر رہے ہو نا نہیں تو تم کون تھا آج میں سمجھا تم دوست لاہور میں بیٹھا ہے آپ نے فون کیا پھر اسے پتہ لگا اچھا چار سال بعد اس لئے لاہور تم جانا تھا اس لئے فون کیا نا میں تم لہور آرہے تو تم کمپنی چاہیے تم تھوڑا سا لوجسٹک میں کچھ ہیلپ ہو جائے اگر دوست کے دن میں یہ گمان آ جائے بہت ہی تکلیف دے بات اللہ ہم سب کے رشتوں کے اندر پاکیزگی کو بحال کر دے رب کریم ہمارے نفس کے خوٹ کو اپنی قدرت صاف کرے ہمارا تذکیہ کرے اور ہم اس کو پسند آ جائیں وہ ہمیں پسند آ جائے ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھندک بن جائیں ہمارا تعلق ضرورت کی سطح پر گرنے نہ پائے اس سے اوپر رہے ضرورت بھی پوری کریں ضرورت بھی ایک دوسری کی احساس کریں لیکن ضرورت بہت تو یہ جو بات ہے نا جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ بہت اوپر ہے اس کو مطلب سمجھنا ہوگا ابھی تو وہ یعنی وہ حویس اور محبت جو ہے نا اس میں یعنی محبت کی کچھ اور اوصاف ہیں یعنی محبت محبت جو ہے وہ ہمارے مزاج میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی جس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ محبوب کی عزت اپنے لیے واجب کر لیتا اس کا دل نہ ٹوٹے اس کو برا نہ لگے اس کی عزت کرنا جس سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ عزت کریں گے جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے اور عزت نہیں کر پاتے اس کا طریقہ یہ کہ اس سے عزت کریں عزت جو ہے یعنی محبت کے اندر دو تین چیز ہیں یعنی قربانی دے سکتنا یہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا قربانی جو ورڈ ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قرب آنا مجھے قرب حاصل ہو جائے قربانی کا نتیجے میں حاصل ہوتا اللہ کا قرب حاصل کرنے اللہ کرے کہ ہم ہر انفاق اسی خالص نیت کے ساتھ کریں کہ ہمیں اس کا قرب حاصل ہو اور اپنے بیوی اپنے دوست اپنے بھائی اپنی بہن اپنی والدین اپنے بچوں کے لیے بھی جو بھی قربانی کریں وہ ایک اخلاص نیت کے ساتھ ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ جو قربانی ہے اس کے اندر بھی ایک دو بات سمجھ لیں آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے آپ اس کو سوچتے نہیں پہلے اس کو ایک بات اور سمجھ یہ بھی اور question ہے اس کا جواب نہیں دیجئے صرف سوچ سوچنے کے لیے اب میں آپ سے سوال کرتا اگر میں آپ سے کہوں کہ اور کتنی سیکریفائس آپ تھک 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 لسٹ بنا کے بتا سکتے ہوں اب میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے سیکریفائس تو آپ نے کیا ہو لیکن سیکریفائس یاد نہ رکھتے ہو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی اس کے خاطر تمہاری خاطر دیکھو میں نے یہ کیا تھا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کوئی ڈراما دیکھ لیا دو آپ سوچیں بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں یہ تو مجھے بات میں پتہ لگا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ 49 ویرز کی عمر میں ڈائیوز کیا ان دون نے ایک دوسرے کو نانی نانا دادی دادا بننے کے بعد ہوا کیا کہ ڈائیوز سے ایک سال پہلے ان دونوں کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے لئے اتنی قربانی دیا اور میں نے بتانا شروع کر دیا اس سے پہلے زندگی سیٹ تھی بھولے گیتے کچھ یاد ہی نہیں میں اس کے لئے کیا کیا اب ایک پرابلم ہے کہ کہ ان نفسیاتی صحت کا زامن ہے اللہ مجھے فرض شناسی والا شعور عطا کرے فرض کو پہچان نہیں میری کیا ذمہ داری ہے میرا کیا فرض ہے اس کو پہچان نہیں اب وہ کیا کہ اس کو یہ لگا کہ اچھا تم قربانی دیتی رہی ہوں دونوں کو یہ لگا دونوں لڑ پڑے کلاپس ہوگیا ختم دونوں دوسرا بڑا تکلیف دیتا دونوں کا جناز ہیں وزن ایر دونوں کا انتقال ہوگیا اولاد کے لئے بڑا مشکل تھا کہ وہ کہ رہے تھا کہ مسکن جناز اس کیا جاتے ہو تو میں تم بات بات کروں گی تم اس کی آ تو میں اس عجیب و غریب خواہش پوری نہیں کر بات ہے لیکن اس کو سمجھوں اور جانوں تو اہمیت تو پھر اس کے بات کی بات اس کے لئے قربانی دینا میرے لئے آسان ہو قربانی اگر دیئے تو اس کو یاد نہ رکھو اور اگر یاد آ بھی گئی تو جتاؤں نہیں ہر وہ قربانی جس کو آپ جتا چکے ہیں وہ قربانی ختم ہو چکی ہے ختم ہو چکی اسے کاؤنٹ نہیں کیا کریں صرف مطلب اور قربانی ہوتی کیا قربانی وہ چیز ہے جس کی کاؤنٹ میرے ہاتھ میں نہ رہے اس کے ہاتھ میں رہے یعنی اس کو کاؤنٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے ہی نہیں آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر دیا تو اس کا فائدہ مطلب ملیے کہ آپ کو اس پر شک کیوں ہو رہا ہے اور اگر آپ اپنے پاس کئی نوٹ نہیں بھی کر سکے بھول ہے تو وہ ساتھ تو بھولینے والی نہیں ہے آپ کو کمپنسیٹ کرے گی ایک اور بات بھی ہے بہت سے لوگ میرے پاس آت ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کو نہیں پتہ میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے اور پھر میں پوری زندگی سنتا ہوں اور مجھے سمجھ آتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے لگن پھر ایک اور بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی دیکھئے جو بھی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا کوئی کونٹنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی آپ کو ملا ہوا ہے آپ یہ نہ سمجھ ہے کہ دنیا میں ملے گا آپ already آپ انجوائن کمپنسیشن پیکج اللہ کی نظہ نے اس کو ایجیسٹ کر چکی ہے مسئلہ یہ کہ جب وہ زیادتی ہوتی تو ہمیں نظر آتی ہے اس کا کمپنسیشن پیکج ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ اس کو پر لکھا نہیں ہوتا وہ جو بتنیز سے آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی یہ جو آپ کو صحت ملی ہے اور یہ ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ وہ آدمی بہت بتنیز آپ کی زندگی میں آگیا تھا اس کے اللہ نے کمپنسیشن کے طور پر آپ کو یہ چیز عطا تو پھر ریلاکس ہو جائے مطلب پھر کر دے گا عدل بس کر دے گا انشاءاللہ تو یہ جو قربانی ہے درگزر ہے اپنی قربانی کا ذکر نہ کرنا ہے احسان نہ جتانا ہے بلکہ احسان کو احسان نہیں سمجھنا ہے مطلب اگر آپ نے اس کے لئے کچھ کیا تو یہ احسان نہیں ہم تو بچوں ہم تمہیں پتا ہے تمہارے اوپر کتنا خرج کرتے ہیں تمہاری فیس پتا ہے تمہیں ابھی داخلہ تمہارا کرا ہے تمہیں پتا ہے میں نے کتنے کا پی آرڈر بنوائے تھا پی آرڈر واتسائپ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ خرج کیا ہے اللہ مال دے مال کی محبت نہ مال کی محبت کیسے پتا لگتی ہے جب وہ چھنٹا ہے تو اس کا غم نہیں ہوتا اللہ کرے مال کی محبت کی وراز ہوتا ہے آپ جتاتے تمہیں یہ چیز اتنے کی کری اوپر ہو جائیں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو محبت اور حویس چیزوں کی بھی ہوتی بہت اسی طرح عزت دینا محبت کے اندر عزت دینا اس کی تقریم کرتے ہیں اس کے احساسات کی قدر کرتے ہیں اس کی احساسات کو نازک سمجھتے ہیں اس کو مجرور نہ ہو میرا محبوب ہرٹ نہ ہو اور پھر درگزر کرتے ہیں یہ میرا محبوب ہے اس کو درگزر یعنی جس انسان سے محبت ہے اس کو درگزر یعنی اگر میں آپ سے کہوں میں دنیا میں وہ آدمی جس کو آپ بغیر کسی مفاد کے درگزر کرنا آپ کے لئے آسان ہے اس سے آپ کو محبت ہے یعنی اس کی کسی بات کو آپ درگزر کرتے ہیں دیکھیں بوس کی باتوں کو درگزر تو کسی وجہ سے کرنا ہے نا کلائنٹ کی باتوں کو بھی کلائنٹ کے بہت ہی فضل قسم کے مطالبات کو مسکر رہے ہوتے ہیں نائس ٹو سی یو جی مائی پلیجر مائی پلیجر اللہ ہمیں معاف کرے اللہ تعالی آسان کرے لیکن وہ انسان جس کی ہماقتوں یا جس کی نادانیوں اور جس کی زیادتیوں کو یا جس کی غلطیوں کو درگزر کرنا بغیر کسی مفاد کے میرا کوئی مفاد مابستہ نہیں ہے میں ویسی درگزر کر رہا ہوں اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ریکال نہیں کروں میں اس کو سوچوں نہیں میں اس پر ریگریٹ نہیں کروں کہ میں نے درگزر کیوں کر دیا تو یہ بات سمجھ رہی ہے تو یہ سب محبت کے نتیجے میں پیادہ ہوتا ہے بہت خوبصورت ایک اور شہر مجھے ابھی یاد آیا محبت کا آسان سات تجربہ ہوا ہے بڑی مشکلوں سے ہمیں اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں ہمارا ذوق محبت ہمارا جوہر تعلق یا شہور تعلق اور شہور محبت سب ہمارا ناس کر دیا مطلب ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے اپنے حقوق کے پیچھے بھاگنے اپنی کچھ عجیب سی ایڈیانٹیشن ہماری ہوئی ہے جس سے زندگی دشوار ہو گئی ہے تو اللہ آسان کرے آخری بات hope اور expectations اپنے شریک حیات سے ناؤمید ہوئے بغیر توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دیجئے یعنی میں تم سے ناؤمید نہیں ہوں لیکن تم سے توقعات نہیں لگا رہا یہ ہے وہ balance psyche بعض وقت کیا ہوتے ہم ناؤمید بس اب میں جی آپ سے کوئی hope ہی نہیں ہے hope رکھنی نہیں رکھنی تو تہی بات تو یہ hope اور expectations دو الگ چیز ہیں hope hope کا سب سے بڑا جو source ہے نا اس کا نام ہے یقین ایمان ایمان جو ہے نا وہ hope مرنے نہیں دیتا امید یعنی اللہ ہمیں وہ ایمان اتا کرے جو ہماری نفسیاتی صحت کا محافظ بنے ہماری نفسیاتی صحت کا زامن بنے تو hope جو ہے ایک problem یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے شریک حیات سے یا اپنی اولاد سے امید ختم ہو گئی ہے یہ بہت بڑا problem ہے اللہ یہ سطا نہ لے کر آئے مطلب آپ ٹھیک امید ہے توقعات نہیں توقعات کیا ہوتی ہیں توقعات جو ہیں وہ ایک specific time frame کے اندر کچھ specific concrete کچھ کام ہوتے جو آپ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے یہ expectations ہیں expectations نہیں رکھیں یہ expectation کہ آج تم چار وزے آ جاؤ گے اور یہ کرو گے اور پھر میرے لئے یہ کرو گے یا مجھے فلا چیز لاکے دھو گے بس hope ہے کہ تم جو کرو گے اچھا کرو گے انشاءاللہ expectation نہیں ہے فرق ہے اس چیز میں مسئلہ یہ ہوئا ہے کہ میں تو ایسے لوگ جانت ہوں جن کے پاس ناؤمید بھی ہے اور ہوئے بغیر اپنی توقعات کو اس سے نہ لابستہ کریں یہ بات سمجھا رہی ہے اچھا اب expectations میں دوسرے کے sense سے کیا چیز کرنی ہے دوسرے کے angles ہے اس کی expectations کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کی unsaid expectations کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو بد گمان ہوئے بغیر disturbed ہوئے بغیر hopeless ہوئے بغیر یعنی اس کی وہ expectation جو اس نے زبان سے چار دفع بتائی ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آرہی بتاتا رہا ہے یا بتاتی رہی ہے تو جو وہ وہ جو بول رہی ہے یا بول رہا ہے یعنی وہ تو اس کی said expectation میں یہ کہہ رہا ہوں unsaid اس کو گول بنانا ہوگا اس کو سمجھ نہ ہوگا اس کے لئے علم چاہی ہے اللہ ہم سب کو علم آگر یہ میری پوری بات سمجھ آرہی ہے اپنے شریک حیات کی ان کہی توقعات اور کہی توقعات بھی جو اس نے کہہ دی ہیں اور جو اس نے نہیں کہی ہیں ان کو سمجھ نے کی کوشش کریں بد فراست وہ بصیرت وہ حکمت عطا فرمائے کہ آپ یہ کر سکیں اپنے شریک حیات کا دل جیتنے کی فکر کرنے کے لئے اگر آپ نے دو منٹ بھی گزار رہے ہیں تو وہ خالص عبادت کے لمحات ہیں آپ کو پتائے بات اگر ہم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی پوری زندگی میں دو منٹ بھی اپنے شریک حیات کا دل جیتنے میں لگائے ہیں خالص عبادت ہے وہ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اس کا ایک بہت عظیم عجر انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیں عطا کرے گا یہ معمولی بات نہیں تو یہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ دیئے گوشش کرنی ہے دوسری بات ایک چیز ہوتی ہے محبت جوش محبت دوسری چیز ہوتی ہے حکمت محبت حکمت محبت کیا ہے حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے توقعات بڑھنے نہ دو یہ بات واضح ہو رہی ہی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کی سالانہ چھٹی اپروف بھی نہیں ہوئی ہے آپ نے بیوی سے اس کے اوپر پورا پلان بنا کے لئے رکھ لیا ہے اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا اس سے سمجھ جائیں یعنی آپ نے کہا کہ اب جو سال ہم ڈیسیمبر میں دیکھنا پورے پندرہ دن کی چھٹی ملے بارہ دن تو مجھے ویسی ہیں بلکہ بیس دن کی لے لوں بلکہ ایک مہین کی لے لوں گا پھر ہم یہ کچھ سرپرائز کے ایلیمنٹ رکھ لیں لیکن آپ پہلے سے بتا جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے باز وقت کیا رہتا ہے کہ حکمت محبت یہ ہے کہ اس کی مجھ سے توقعات غیر ضروری طور پر بڑھنے نہ پائیں بات باز ہو رہی ہے بچوں کو بہت توقعات ہیں اس وقت سچ سچویشن یہ ہے بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ تمہاری ایکسپیکٹیشن کو میں نے کتنا پرسن میٹ کیا تو 33% ہم خود ہی بڑی بڑی باتیں کر کے اب ہم سے ایکسپیکٹیشن اب جان تو ہمارے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ لے جائیں گے اللہ کرے گا ہم بھی کچھ کوششش کریں جو وہ کر دیں مطلب کوئی بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں اس وعدے نہیں کریں اس طرح کے سپنے نہیں دکھائیں یعنی ابھی اس ہنیویم کی پلاننگ ہو رہی ہے جس کے پیسوں کے لیے قلز لینا جس کی چھپٹی ابھی باس نے اپروو بھی نہیں کی ہے باس کے پاس جا کے اس باس کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ میٹے سندگ نہیں دے رہا بھی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ دو ہفتے کی جھٹی نہیں لے رہے کمال ہے اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے تو اسی طرح اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن رہنا سیکھیں تو امید اور توقعات میں نے تین باتیں کی ہیں پہلی بات میں نے یہ کہ دوسر اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر اس سے توقعات وابستہ یعنی توقعات کم کر لیں ٹھیک کر لیں غیر ضروری توقعات نہ لگائیں اس کی توقعات کیا ہیں مجھ اس کو کوشش کیجئے ہاں اگر اس کی کوئی ناجائز توقع ہے غیر مناسب expectation ہے تو اللہ سے دعا کیجئے اور پھر اس سے بات کیجئے اور اس کو ریزولف کیجئے اس کو کریکٹ کیجئے اسی طرح اپنے آپ سے بھی نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن یعنی یہ جیسے اگر میں جو ہوں بلکل ٹھیک ہوں مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس وقت مسلم سائی کی ایسی مطلب اللہ ہمیں معاف کرے کہ وہ اگر استغفار پڑھ رہا ہے تو اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ مجھے اپنا کوئی گناہ نظر تو نہیں آرہا لیکن پڑھنا اچھی بات ہے تو پڑھ لیتا ہوں یہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں ہمیں اس احساس میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کبھی غلطی سے کر بھی دیا تو چلیں استغفر اللہ یہ وقت اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کر تو یہ سات باتیں تھیں جو میں نے مختلف نویت کی اس میں میں ایک دفعہ مادی اور غیر مادی ضرورتوں کا فرق اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دوسری بات میں نے ضرورت اور خواہش کا فرق اور اس میں کیا بات ہونی ہے تیسری میں نے گھر میں اپنی گفتوگو روکتا ہوں آپ کوئی سوال ہے تو پلیس کیجئے جی یہ تریخہ یہ ہوگا کہ میں ایک خاتون اور ایک صاحب سے سوال لوں گا انشاءاللہ جی فرمائی اس وقت ہمارے معاشرے کی بہت ہی ڈراؤ بیک ہے کہ شادی کا توٹ جانا یہ بہت زیادہ اس کی کیا وجہ ہیں یا وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق کی شرعہ جوئے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہوگی تو اس کے طرح سے یہ ساتھ چیزوں کا نام ہونا ہے یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی شکریہ شکریہ جزا کر اللہ انشاءاللہ جب ان ساتھ چیزوں پر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں مدد ملے گی اور دو چیزیں بڑھ رہی ہیں طلاق کی شرعہ بھی بڑھ رہی ہے اور شادی نہ کرنے کی خواہش بھی بڑھ رہی ہے شادی کے بندن میں بننا نہیں چاہتا جو پڑھا لکھا جدید آدمی ہے وہ کہتا کیا مسیبت ہے کیوں کروں شادی یہ بھی ایک پڑھ رہا ہے مغربی دنیا میں تو بارہ اس میں اگر ایک سوچ لیں اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا یہ سوچا کریں ہر تھوڑے دن بات سوچا کریں اگر یہ بندہ یا یہ بندی میری زندگی میں نہ آتی یا نہ آتا تمہیں کہاں ہوتا یہ سوال سوچنا پھر دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اس کی توقعات کو نہیں سمجھ پاتے غلط expectations بنا لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ ادھر نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ ادھر ہے تو اسی کو مسئلہ سمجھتے تو ہی میں کیا کر سکتا ہوں اور اللہ کی قدرت اس پر اور مجھ پہ غالب ہے یہ احساس کمزور پڑ جائے تو رشتے ٹوڑ جاتے ہیں لیکن اگر مسئلہ ادھر ہے بھی تو میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کی انگلیوں کے برمیان اس کا اور میرا دل ہے تو میں اس سے کہہ ہوا کبھی ایسا ہوا کہ اپنے کسی دوست کو فون کر اپنا مسئلہ دیان کیا دل ہوتا ہے آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے دعوان مانگنے کے بعد اس کو اپنے دل میں وہ اتمنان محسوس نہیں ہوتا جو کسی دوست کو اپنا دکھڑا سنانے سے محسوس ہوتا بات سمجھ جارہی تو کہہ دیں اس سے اور اپنے اس سے کام کریں اپنے اس سے کام کریں اگر ادھر ہوگی تو بس وہ دیکھے گا میں اپنے اس سے کام کروں بس اللہ مالک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ طلاق کی کوئی جسٹیفائیڈ قابل قبول اور معقول ہوتی ہے اللہ نے اگر اپشن دیا تو مطلب وہ حرام اپشن نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا بڑھنا پریشانی کی بات ہے کہ کیا انسانوں کے درمیان کمپیٹیبلیٹی اتنی ختم ہو چکی ہے کہ وہ دوسرے کو کھٹنے کے دور رہے ہیں اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فطری تعلق کا ایک جذبہ رکھا ہے تو یہ ایک دوسرے کو تو یہ تعلق تو یہ ایک یعنی اس تعلق میں رہنا ایک فطری ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے کوئی کڑوی گولی ہمیں نہیں کھلائی ہے لیکن دارہ یہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ آسان فرمائے اللہ رب کریم ہماری سب بچیاں ساری خواتین سارے مرد سارے لڑکوں سب کو اللہ تعالی ان کے شریک حیات کو ان کی آنکو کی تھندک بنائے انہیں اپنے شریک حیات کی آنکو کی تھندک بنائے خاتون کو سوال کریں فرمائیے بچے ہمارے خوشی ہمارے خوشی کہ بچے شادی آپ کی سارے میں کر رہے ہیں ایک تین کہہ جب بچے پالک ہوتے ہم کہتے ہیں وہ میٹھ کی اور سانس کو دیکھ نہیں ہے بہت بہت خوش رکھے اللہ آپ کو بہتری نجر دے یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے تو ایک بات یہ سمجھ یہ کہ شادی کرنے کے لیے تین طرح کی بلوغتیں چاہیے یا تین طرح کی لیاقتیں چاہیے تو ایک تو ہے جسمانی بلوغت جس میں وہ اپنی خاص عمر میں جا کے پہنک جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو بلوغتیں یا دو لیاقتیں یا دو قابلیتیں اور چاہیے یعنی وہ جذباتی طور پر بھی بالغ جذباتی بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو پہچانتا ہو ان کو سمجھتا ہو ان کے قابل میں نہ رہتا ہو ان کو اپنے قابل میں رکھنے پہ قابل ہو یعنی میرے جذبات مجھے قابل نہیں کر رہے بلکہ میں نے الحمدلللہ اپنے جذبات کو پہچان کر سمجھ کر اپنے جذبات کو اپنے قابل میں لیا ہے جذبات ہی بری بات نہیں ہے جذبات کے قابل میں چلے جانا بری بات ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جذبات بلوغت یا جذبات یعنی ایموشنل کہہ لیجیے ایک ایک میچیورٹی آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میچیورٹی ایک تو جسمانی میچیورٹی ہے ایک ایموشنل میچیورٹی ہوگی تیسری چیز جو شادی کے لیے درکار ہے وہ ہے شعور اور علم کی کہہ لیجی یہ میچیورٹی یعنی شعور یعنی عقل اور شعور کے ادبار سے یہ اتنا میچیور ہو گیا ہے تو عقل اور شعور کے لحاظ سے میچیور ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہوں پہلی بات کسی بھی کام کو کرنی کی کوئی اصولی یا عقلی وجہ اس کو دستیاب گوتی ہے یعنی اس کا کوئی فیصلہ کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ گاری خریدنے کا اس کی وجہ کوئی اصول کوئی منطق کوئی لوجک کوئی پرنسپل کوئی اس کے پیچھے کوئی علمی وجہ ہے مطلب وہ چیزوں کو اس لیے نہیں کر رہا کہ سب کر رہے ہیں علم ہے شعور ہے اس کے پاس شعور طور پر ایک شعور کی سطح کی بلوت یہ مچیورٹی ہے ایک انٹیلیکچول مچیورٹی ایک ایموشنل مچیورٹی اور ایک فزیکل بائیلوجیکل مچیورٹی لیول یہ تینوں مطلوب ہیں اچھا اب ایک اور بات سنیئے رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بات بلکہ ہمارے دین میں یہ بات کہ بچے بالگ ہو جائیں تو ان کی جادی کر دیں تو اس میں جو بات سمجھ نہیں کی ہو جائے میں صرف اسی تعلیمی سلسلے کو بامانی سمجھتا ہوں جہاں فزیکل مچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچول اور ایموشنل مچیورٹی بھی بچے کو حاصل ہو جائے اور ہو جانی چاہیے اصولی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کیا بچہ اتنا کیا بلکہ ہو گئی ہے کہ وہ بائیلوجیکل ایموشنل اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ نکاح میں آ جائے اور بات بن جائے یہ تو اس کے اندر بائیلوجیکل پیدا ہو گئی ہے لیکن کیا اس عمر سے پہلے وہ انٹلیکچول اور ایموشنل بھی اتنا مچیور ہو سکتا ہے کیا اس کی استعداد یا اس کی کپیسٹی یا اس کی کپیبیلیٹی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو میں آپ سے یہ ارس کرنا کہ وہ رکھی ہے یعنی گیارہ سال بارہ سال کی عمر میں الحمدللہ دس سال کی عمر کا بچہ بھی انٹلیکچول اور ایموشنل پہ پہنچ سکتا ہے کیوں نہیں پہنچتا یہ پرابلم ہے تعلیم کا اور یہی پرابلم ہے ہماری پرورش کا طریقہ ہماری upbringing اور پرورش اور تربیہ تو بچوں کی اولاد کی parenting اس میں مسئلہ ہے ہم بچوں کو اور اسی کوئی صحیح کرنے کی جب مطلب ہم اس کو تربیہ تحریک کا نام دیتے ہیں ہم تربیہ movement کا نام دیتے ہیں تربیہ movement کو ایک objective یہ کہلیں کہ physical maturity کو پہنچنے سے پہلے پہلے intellectual اور emotional maturity بھی اللہ کرے کہ اولادوں کو نصیب ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے چالیس سال اور تیس سال کی عمر میں باز ایک آدمی شادی کر رہا ہے پچیس سال کی عمر میں مناسب کیا لگتا کیونکہ افرتہ کیا ہے دیکھیں یہ طلاق ہے کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں صرف طلاق کے تصور پہ کبھی اگر زندگی رہی تو ہم بات کروں گا مختصر میں ایک بات کر دوں کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ایک لفظ ہے لفظ ہے نا فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دس سال بہت محبت بھی کی بڑی خدمت بھی کی ایک لفظ اس سے یہ نکلا ایک لفظ تو اگر ہم کہیں کہ اس نے اتنی محبت کی اتنی خدمت کی اتنی غربانی دی سب کچھ کیا ایک لفظ ہی تو کہا ہے اور تین دفعہ کہہ دیا یہ لفظ تو بیوی کہ چا میں معاف کیا کوئی بات نہیں آپ نے تین دفعہ کہ دی کوئی بات نہیں ماف کہ possible ہے تو یہ ایک لفظ اس سے کئی باتیں سمجھ آتی پہلی بات سمجھ آتی ہے لفظ کی حرمت ہوتی ہے لفظ بہت قیمتی اور موتب اللہ نے لفظ کو معتبر بنایا ہے لفظ کو اس لئے معتبر بنایا ہے کہ اپنا کلام لفظ کی صورت میں عطا کیا دوسری بات یہ کہ میں اپنے وشو آباز میں رہوں اگر میں ایموشنز کے کنٹرول نہیں تو میں کچھ بھی بگ دوں آپ ایسے لوگو جانتے ہیں جن کی زبان سے یہ لفظ جذباتی ہو کے نکل گیا آپ جانتے ہیں ہم میں اس محفل میں ہر آدمی ایسے چار آدمی ہو کا وست کم جانتا ہوگا بہت شخص جانتے ہیں آپ کہیں فلانا اتنا صحیح تھا جوش میں بول گیا جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بچہ پیدا کر سکنے کی صلاحیت تو ایک چیز ہے لیکن ایموشنل صلاحیت بھی ایک چیز ہے اور اقل بھی تو ایک چیز ہے اللہ نے تو اس پورو نجموعی کے ساتھ ایک گھرانا تو اس صورت میں بنے گا یہ بات اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہماری تعلیم و تربیہ میں ممکن ہو تعلیم و تربیہ میں کام نہیں کرتے ہم شادی کرنے کی چیز چاہیے کمانا آتا ہو لیکن اگر شادی کرنے کی چیز چاہیے جذبات کے قابل میں جذبات کو اپنے قابل میں رکھنا آتا ہو جذبات کی روح میں بہنہ نہ آتا ہو یہ تو ہمارے لئے کوئی criteria ہی نہیں ہے اور جب criteria نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھیں وہ نظر نہیں چیز ہم سمجھ لے کی اپنی زندگی کے فیصلے کسی اصول کسی منطق کسی logic کے اوپر پرے یہ intellectual maturity بہت سمپل بات بہت مشکل بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات واضح ہو رہی جی اور کوئی سوال جی فرمائی والم اسلام دوسرا آپ نے موازا اور خوشی کا جو بتایا تھا آئیس کھلانا اپنے بچوں کو بتا کر دیجئے بچوں کا آئس کھلانا جی بہت خوشی حاصل ہوگی تو تو تھوڑا سا ایک کلی لی آئس کھلانا بچے کھاتے ہیں تو خوشی مکتے ہیں ہمیں اپنے کھانے سوال بچوں بچوں خوشی کھلانا کرتا ہے دوسرا یہ کہ محبت اللہ سوال نے کہتا اللہ بیگم کی فرمائی جاتی ہے پچیس جوتے اس میں پراؤزم موجود ہیں سوال سوال خوائش 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 پچیس جوتے کے بچوں خوائش کرتی ہے سوال 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 چاہیے لگے شوہر کی زیادہ سکتر لنا پڑے ٹھیک ہے اور لاز سر کوئی لی مطلب ڈائیف جو ایران پر غیر سیگیمنٹ نہیں ہو سکتی آپ اپنا باہ مرگی اگر مشاہد انتے جرونی ہیں تو آپ کی سر کبھی اپنی بیوی سے کوئی اندنگ نہیں ہوئی جیسے ہماری تو ہوگی سر دائی سار ہوگی ہے تو یہ مطلب ہی ہکمو ہوتا ہے جب آپ برائی ہوتی اور سی بات جب آپ پیچھا بردائی تو اس میں الگ طرح کی مشی ملتی ہوگی یہ تین چار سے دی اگر پیس اللہ آپ کو عجر دے ماشاءالللہ بہت اچھے آپ کے سوالات اور ایک چیز ہے ڈس اگری منٹ یہ بہت فطری ہے قرآن نے انسان کی جو صفات بیان کی ہیں جو فطرت کو فطرت کے ایکسپلینر کے طور پہ کئی مقامات پر کچھ باتیں آئیں اس میں خسین المبین وہ لجتا ہے لڑ پڑتا اور یہ بلکل پوسیول ہے لڑ پڑنا اس کا بلکل یہ ممکن ہے یعنی انسانوں کے درمیان اس میں کیا کیا جائے تو یہ جو میں باز اوقات مجھے پاس ایسے کیسز آئے جو طلاق لینا چاہتے تھے تو میں نے ان کو اس بات کے لیے رازی کیا ہے کہ اگر آپ دونوں نے یہ کنکلیوٹ کر لیا ہے اور میرا بھی خیال ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ الگ کر لیں لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عمل خوبصورتی کے ساتھ انجام پائے یہ عمل خیر خیریت کے ساتھ انجام پائے اس کی ایک ہیپی آنڈنگ اور ایک انڈسٹینڈنگ رہی مطلب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اویلیبل نہیں بلکل ممکن ہے لیکن اس کے لیے یہ تہہ کرنا پڑے گا اس میں میری تفصیلی ٹاک موجود ہے میں نے بہت دیٹیل میں یہ بات کہی کہ نبی کی زندگی میں اپنی زوجہ کے ساتھ کسی معاملے میں ایک کمیونی بلوک آتا ہے میں اس کی تفصیل آت میں گیا ہونا لیکن اس کے اندر کیا حصول ہوں گے اس کے پوری ایک ڈیٹیل ہے لیکن مختصر بات میں یہ ارز کر کہ جب بھی جیسے ہماری شادی ہوئی ہماری الحمدلللہ ہم نے بھی اپنے ساتھ یہ کیا اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں یہ تیع کی جی کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات بری لگے تمہاری کوئی بات مجھے بری لگے یا ہم کسی بات پر ہمارے درمیان مسانڈیسٹیننگ ہو جائے اختلاف ہو جائے تو ہمارے حصول کیا ہوں گے اختلاف کو ریزولف کرنے کی سٹریٹیجی پہلے سے تیع کر لیں تو اللہ کا احسان لیکن الحمدلللہ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی چیزوں کو جائزہ لیتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ مس مشتغ کی ہونی چاہیے دوسری بات ہے اس کی خواہش کو اپنی ضرور پر فوقیت دوں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بات کہتے گزراتا شاید اس کو کھولا نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ایک بات یہ ہے کہ اس کی جائز خواہش کو تو پورا کروں لیکن اس کی وہ خواہش جو مناسب نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کروں پہلے اللہ سے دعا کروں یہ میں نے ایکسپیکٹیشنز میں بیان کیا تھا کہ اس کی اپنے سے توقعات بڑھنے نہ دوں لیکن اس کی وہ توقع جو غیر مناسب ہے تو اس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے اس میں سب سے مال عطا کر دیا ہے تو سارا کا سارا آپ انہی چیزوں میں لگا دیں گے یا کوئی بڑا کام کریں گے یہ بہت اہم بات اللہ کرے کہ آپ کے مال کا بڑا حصہ کسی بامانی کسی بڑے مقصد میں لگے اور اس کا ایک حصہ قلیل آپ کی اپنی ضروریات پر لگے یہ ایک بڑی ایک ہماری اخلاقی زندہ داری ہے ہمارا زندگی بامانی ایسے ہی بنے گی تو پھر یہ بات بلکل اگر اس کے پاس اتنے سارے جوتے ہیں چاہے بیٹے کے پاس ہیں بیٹی یا بیری کے پاس تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تعلق میں جو حکمت اور علم ہے وہ ٹرانسمنٹ نہیں ہو رہا یہ کانسپٹ ہے ٹرانسفر آف نالیج کا ریٹ آف ٹرانسفر آف نالیج اگر فرض کیجئے ایک آئیزیشن ہے اسے چار لوگ گئے اور کہیں سے ٹریننگ لے کر آئے اور اسے پچاس لوگ کا سٹاف ہے چار لوگ گئے تھے اور ٹریننگ اس کا ایک ایسنس ٹرانسمنٹ ہو سکا یا نہیں ہو سکا تو اگر نہیں ہو سکا ایک سال کے بعد بھی اگر وہ نون ٹیکنیکل قسم کی ٹریننگ دی اور وہ ایسی تھی جو سب کے فائدے کی چیز تھی تو اس کو ٹرانسمنٹ کیوں نہیں ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک تو کلچر اتنا کنڈیوسیو نہیں تھا لوگوں کے درمیان اس لیول کی انشاءاللہ یہ جو ہمارا علم اور سہم ہے وہ منتقل ہوتا ہے وہ شیئر ہوتا ہے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے باتیں کرنے کا وقت مکالی ہے بیٹھ کے باتیں کیجئے باتیں کرنے وہ چیزیں سال ہوگی انشاءاللہ بلکہ اس کو اگر میں کہوں کہ دوسرے کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں اور اس کی جو غیر مناسب ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ہوں اس کے لیے باتیں کرنی پڑیں گی بیٹھنا پڑے گا آپ اس دیکھیں اس کو صحیح کرنے کے لیے بات نہیں کریں بلکہ کسی اصول کو اسٹیبلش کرنے اور کسی اصول کو سمجھ لے گفتگو کریں یعنی یہ نہیں گفتگو کریں کہ تمہیں تمہیں مزید جوتے خریدنے چاہیے یعنی خریدنے چاہیے یہ گفتگو نہیں کریں بلکہ گفتگو یہ کریں کہ ہمیں کوئی بھی چیز خریدنے کا حصول کیا ہونا چاہیے ہمیں چیزیں خریجنے کی حصول پر چاہیے آپ اس کو نہیں کہیں بیٹے کو نہیں کہ ہمارے دوستوں کا ہم پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا ہماری صحبت کا ہم پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا ہمیں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لئے مفید ہیں اور کس طرح کی نہیں ہیں جب یہ چیز ڈسکس ہوگی تو اس کا شعور ڈیولپ ہوگا یہ بات کلیر ہو لی ایک سوال اور لے لیتے کوئی خاتون جی فرمائی موسیقی مرتبہ ہم کرتی ہی چلے جائیں یا اس میں مطلب عورت کے لئے کیا ایڈوائیز ہے اور مرد کے لئے کیا ایڈوائیز ہے کبھی کبھی یہ بدمومانی پیدا ہوتی ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہ کہیں میں بے وقوف تو تعلق ابھی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے تعلق کو پہلی سیڑھی پر لانے کیلئے جو کام کرنے وہ کریں اور ان سب چیزوں میں جو بہتری ہیں میں کبھی کل کسی جگہ میں ہمارے دوست ہم سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم میں سے کوئی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے کبھی کبھار ہم میں سے کوئی اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بچے کو اس طرح نہیں کہوں گا چلو ٹھیک ہے مطلب ہم نے اپنے روئیے یا اپنے مزاج یا اپنے غصے کے اوپر کبھی کبھی ہم آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ دو تین دن کے بعد ہم وہی حرکت کر بیٹھتے ہیں کیوں ہوتا یہ اپنے مزاج کی مستقل بہتری کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ اپنی اصلاح کی ضرورت کو میں تسلیم مبتلہ نہیں ہوا اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ اچھا بیوی ناراض ہو گئی تھی اب مجھے اگلی دفعہ مجھے ایسے نہیں کرنا یا بچے پر غصہ نہیں کرنا اپنی اصلاح کی ضرورت تسلیم کی بغیر اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مستقل مبتلہ ہوئے بغیر جس کو ہم ایک اور لفظ تزگیہ یہی تصور ہو رہے اس کے دغہر اگر میں اپنے رویوں کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش کروں گا تو وہ آرزی ہوگا مستقل نہیں ہوگا یہ پوری بات سمجھ جائی یا نہیں لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا ایک خاتون سوال لے لیتے ہیں چلیں اب آخری لے لیں بیسے باری مردوں کی تھی سر آئیم دوکٹر آئیم ہسپٹل ماشر کی دو برائی میں آپ سے تذکرہ کروں جا ماشر فیس کر رہے ہوتے ہیں آج کل جیسے شادی گات آدھے کہ پرینٹس بھی بہت وقت قصور بار ہوتے لڑکے کی طرف شادی کر دیتے ہم نے اپنے ہسپٹل میں بقاعدہ لیڑائیاں ہوتے میں ایسی دیکھ رہے ہیں اور دوسر ایک جو بورائی ہو رہی ہے کہ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کر لیونگ ریشنشپ میں رہنا پسند کر رہے ہیں شادی نہیں کر رہے ہیں لیکن پانچ پانچ ساتھ تک اس لیشے میں ساتھ میری دو بورائیاں دیکھ رہی ہی نہیں ہے لڑکا بیوزکار ہے نہیں ہے لڑکا شادیاں یہاں سے نہیں کر رہے ہیں بیٹیوں کی نہیں ہو رہی لیکن ایسا تلاش کرتے ہیں اس کی پڑھائی سوال ایک سوال سوال دو سوال تھے ایک کر لیے اس میں سے جلدی سے دو کر دیا میں نے آپ سے کر لیے ہمیں پتہ نہیں لگا اس میں سوال سوال تھے یہ دونوں میں نے کہا یہ تو اطلاع ہے سوال نہیں ہے ہے تو صحیح نا برای ہم فیس کر رہے ہوتے اور آپ میں لڑتے وے مریض بنتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں بہت صحیح فرمانی ہیں یہ اس وقت صورت حال بہت خراب ہے اور چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس قسم کے مسائل اور مطلب ناقابل بیان ہمارے معاشرے کے جو معاملات ہیں وہ یعنی ناقابل نشر قسم کی باتیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں اللہ ہسان فرمائے اللہ ہمیں صحیح کرے ہم یہی دعا کر سکتے ہماری معجوان اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی اخلاق کی میرے خیال ہے کہ اگر ہم ایک سوال لیتے چلیں جی فرمائے جی مختصر سوال کر دیں سوال یہ ہے میرا کہ پیرنٹس انلاؤز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جی رکھ رہے ہوں جو بہتر اس کے ساتھ رہ ہوتے ہیں اس کے پیرے سے آپ کو بینی کے اوپر مسائل پیس آتے ہیں کچھ اگر تو وہاں پر اس طرح کا دوسر کو کیسے ایک چیز میں ارز کروں کہ یہ چونکہ ایسا موضوع ہے جس کے بہت سارے ڈائمنشن ہیں بہت ہی مختصر سی بات ہم آج تو ایک تھوڑی سی بات ہم نے کی لیکن میرے تین تفصیلی پروگرام ماریج کے اوپر ہمارے چینل پر موجود ہیں ایک ہے ماریج تو صرف میہ بیوی کے تعلق کے حوالے سے جس میں یہ والی بات اپنے ساس سوسر کے ساتھ ان معاملات کو کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی بہت سارے پروگرامات صرف تعلق کو خوبصورت بنانے اور تعلق کی بہتری کے لیے چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو والدین کے ساتھ ہو دوستوں بیوی بہن کے ساتھ ہو اس کے اوپر بھی میرے پروگرام ہیں تو آپ چاہیں تو ان میں سے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ملے گا اللہ تعالی ہم سب کی ہماری شریک حیات کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنائے اور رب کریم ہماری ولادوں کو ہمارے طلبہ کو ہمارے اپنے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے اصادزہ کے اپنے صدقہ جاریہ بنائے اور رب کریم ہم سب کو ایمان اخلاق آساب ذہن اور جسم کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم اپنی زندگی کو بامانی اور اچھا بنا سکیں صحیح معنوں میں اور دنیا اور آخرت کی حسنہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ خیر آپ سے دعاوں کی بہت درخواست ہے السلام علیکم